بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت تھے اور زلائخہ اور یوسف کا تو آپ نے قصہ سنا ہی ہوگا تو ہمارے جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے والدین نے بھی ان کا نام حسن یوسف رکھا ہے حسن یوسف شاہ صاحب ہیں میرے ایجسن کے لنگوٹیاں ہی آ رہے ہیں اس سے زیادہ ان کا طرح امتیاز یہ ہے کہ انتہائی پروفیشنل وکیل ہیں ان کا بڑا پن ہے کہ بار بار ہم ان کو بلواتے ہیں اور وہ بار بار یہاں پہ آ کے ریکارڈ لگواتے ہیں ہمارا بٹ آپ کے سامنے دوستوں کے سامنے ان کو میں چھیڑ اس لیے رہا ہوں کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وقالت کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ جو دوستیاں آپ کے یہاں پہ بنتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ساری عمر رہتی ہیں آپ شاید اپنے بیوی بچوں سے زیادہ یہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں ان دوستوں کے ساتھ سو وہ کلٹیویٹ کرنا ہمارا جو پشلا بار وکیشنل کورس کا ہے وہ ابھی تک بھی لڑکوں کا ووٹس ایپ گروپ ابھی بھی چلتا ہے سو سو دو سو میسیجز وہاں پہ چلتے ہیں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں کانونی چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں ریکارڈ لگاتے ہیں کسی مقدمے میں مدد کی ضرورت ہو تو وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ جو بار وکیشنل کورس کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے وہ بھی ایک طریقے سے ایوڈ سججیسٹ تو یو کہ all of you will be supporting each other throughout your career as well کوشش کریں دوستی کو پڑھائیں اور میری جن صاحب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں دوستی ہے پیار ہے بلکہ probably my best friend definitely best friend تو نہیں کہوں گا لیکن زیادہ اتنار کرنے کے لئے probably my best friend حسن یوسف شاہ صاحب career انہوں نے تھوڑا سا لیٹ شروع کیا لمز میں shell company میں رہے مختلف corporate کے companies کے اندر بے شمار رہے outstanding انہوں نے کام کیا جہاں پہ بھی کیا shevening scholarship کے اندر ان کا حصہ ہے باہر سے پڑے ادھر سے پڑے ہر جگہ سے ڈگریان کٹھی کی اور client حاصل کرنے کا گور حسن یوسف شاہ صاحب کے پاس موجود ہے اتنی مسروفیت کے باوجود آج جیل ٹرائل کر رہے ہیں یہاں سے اٹھ کے جلدی لیکچر ختم کر کے انہوں نے جانا ہے اور وہاں پہ ایک جیل ٹرائل کریں گے آگاہ اتنے ہیں کہ یہ مجھے پتا رہے تھے کہ جی آج anti-terrorism court کے اندر ہمارے جو لیکچرر تھے سلمان صدر صاحب عمران خان صاحب کی بیل کروا رہے ہیں سو ابتدا میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں consumer laws وہ چیز ہے کہ آپ کہیں گے یہ کیا بیچ میں بلائے کس قسم کا ہے کہ جو ابتدقریر کے ابتدا کے اندر اس پر کوئی بھی بندہ رلائے کر کے بے شمار کما بھی سکتا ہے اور وقالت کا ہیرو بھی بن سکتا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ایک لائپ ٹاپ میرا خراب ہوا میک بوک تو میں نے ٹھیک کرنے کے لیے دیا ایک بندے کو اس نے اور خراب کر کے مجھے واپس کر دیا اور میرے سے سخت بولا اس کے بعد میں نے اس کو consumer court کا notice دی اور consumer court کے اندر میں لے کے گیا اور اس کی میں نے چیخیں نکلوائیں اور اس طرح اس طرح کی چیخیں نکلوائیں کہ یہ لائپ ٹاپ جو سامنے پڑا ہوئے اس نے مجھے موفت میں دیا so you can become a hero so you can just become a hero اگر آپ بندہاشی نہیں کرنی آن but میں پتانا آپ سارے دوستوں کو یہ جا رہا ہوں تو اس میں confess کیا میں نے اس کو زیادہ اکڑ کے بولے گا تو میں اور نہ میں نے اس کو چپیڑ ماری نہ میں نے اس کے کپڑے پا رہا ہی نہ میں نے اس کو دس وکیلوں کو بلواغ اس کو مار پڑھوائی لیگل نوٹس بھیجا پہلے وہ کہہ ہیں کی چیز ہے گی ریند یا اگنور کرو اس کے بعد پھر جا کے مقدمہ جمع کروا دی اور یہ مقدمہ سستہ ہوتا ہے اس میں اس طریقے کی کوٹ فیس وغیرہ بھی نہیں لگتی کروڑوں کا گلیم کریں اور اس کے بعد اس کے پھر ہاتھ پھو کبھی پھر ادھر سے شفارش بھیجے کہ جی میرے سے دوستی کر لیں کبھی ادھر سے بھیجے میری کر دیں تو جو چیز خراب کی ہے اس کو ٹھیک کر کے دو تو اس نے مجھے یہ ہے تو یوزٹی جو اس نے مجھے دی ہے بٹ ہی ریپلیسٹ اور یہ اگر آپ قانون کے اندر جا کے دیکھیں دیکھیں گے دیکھیں گے دس اس ایکزاکلی دس اس ایک ایک در ریمیڈیز جو آپ کے لیے اندر لاغ بات یہ ہے میں چونکہ قانون سے آگاہ تھا آئی بکیم ایسٹار آپ کے خاندان والوں کے ساتھ کوئی پیچ میں سخت بولے یا کوئی آگزاتی کرے تو اس سے بہتر آپ کے کریئر میں افتدا میں اپنے خاندان کا ہیرو بننے کا کوئی طریقہ نہیں موجود کنجیومور کوٹ کے پر سو ہیرو کیسے بننا ہے وہ بتانے کے لیے میرے ہیرو اور میرے دوست بھرسن یوزف شاہ صاحب آئیں اسلام علیکم دی thank you very much for a very elaborate and a generous introduction I tell you جی میں I don't owe so much introduction thanks to to Mohamed, Punjab Baad, council and all those who made this successful یہ آپ لوگوں کی میرے بہانی ہے چھے اور میرے پتہ نہیں میرے ٹاپک کچھ اور تھا لیکن start انہوں نے ایسا لیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پھٹے پہ بہت کام کیا ہے so I'm proud to the fact to own it and the fact کہ اگر آپ گراؤنڈ سے نہیں اٹھیں گے نیچے سے نہیں اٹھیں گے آپ کو اوپر بہت پرابلنس آئیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ابھی بھی میں بہتا ہمبل ہو کے میں کام کرتا ہوں تو جب میں ٹرن کرتا ہوں اپنا فیس کوٹ سے دوسری طرف لے کر جانتا ہوں تو وکلا کے پوچھتے ہیں that is my true reward آپ کون ہیں آپ کہاں سے آئیں I think that is your true reward اور میرے استاذ نے میرے سکھایا تھا کہ آپ کوٹ میں جاتے ہیں پچاس آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں so there are fifty set of eyes جو آپ کو observe کر رہی ہیں دیکھ نہیں دیں بڑا closely minutely observe so آپ جس طرح تیاری کر کے جاتے ہیں نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں judge چھوڑے وکیل چھوڑے readers وغیرہ بھی آپ کو پڑھ لیں گے کہ آپ تیاری کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں so always go prepared کل جو میرا jail trial تھا میں prepared نہیں تھا accidentally judge نے کہا نہیں آج ہوگا اور ایک وکیل صاحب ہمارا common trial تھا اس نے کہا جی میں کرتا ہوں میں فز گیا وہاں لیکن nonetheless کیونکہ تیاری ہوئی تھی پہلے کی تو وہ میرے کام آئے اسی طرح مذہب وہ پوچھتے ہیں سلمان صرف در وغیرہ آپ کون ہیں تو میں پھر جب اس کا نام لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جو ترہا امتیاز میرا یہ ہے کہ جو بینچ مارک محمد بنا کے گیا ہے پروفیشنلزم کی پھر وہ کہتے ہیں پھر آپ صحیح جگہ سے آئے ہیں سو اگر آپ پروفیشنلی کریں گے تو جج آپ کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے بھی دل میں کہے گا اس نے بہت اچھا ارگیو کیا میرٹ پہ کیا انفورچنیٹلی لو یہ کہتا ہے یا میں نہیں کرتا بٹ آپ کا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے you win hearts you win minds and the rest is a consequence and money is a consequence trust me on this one پیسہ consequences لیکن آپ کا focus بہت ضروری ہے consumer protection law بہت important topic ہے آپ کے early careers میں اور mid career میں میں اپنے جو بھی نئے associates آتے ہیں ان کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ survive نہیں کر سکے پہلے 3-4 سال economically financially تو آپ لوگ دل ہار بیٹھیں گے آپ میں سے کئی اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں سے اس لئے واپس چلے جائیں گے اور وہ بہت اچھے اور قابل لوگ ہوں گے so it is very important کہ economically financially آپ sustain کریں یہ 3-4 سال اور اس میں سے consumer protection laws جو ہے نا یہ بہت important ایک aspect ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے آپ کے لئے یہ تھوڑا سا کٹ رہا ہے آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور میں اس لئے چھے چھے ہاں دائیں گے پٹھی آپ لوگوں کے لئے آ رہے ہیں اس کو اڑھا دیں اس سائٹ کو چھوٹا کٹ دے تو اس کے لئے آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے laws کو سمجھیں اچھا اب میں ایکڈیمک ایکسرسائز بہت ارام سے کر سکتا ہوں جی ڈیفینیشنز کیا ہے یہ کیا ہے لوگ کا بین ایکٹ ہوا میں نے آپ کو پریکٹیکل سائٹ پہ لے کے جانا ہے یعنی کہ آپ سے اگر کوئی سوال یہ پوچھے کہ جی میں آیا ہوں اور جیپنیس اسیمبلر یہ کوریان has not retrieving my car on time میری گاڑی وقت پہ نہیں ہے یا بی دیکھیں جی come to ask you that he has hired a lawyer یہ میں نے کیس ایک قسم کا بنایا ہے to stimulate a discussion to stimulate your minds کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے چارڈ اکاونٹنٹ کو ہائر کیا بہت ہی اور شیہز not met my expectations یا آپ کے پاس کوئی آتا ہے فاسٹ پوڈ چینج اور ٹاپ ٹیر آؤٹلیٹ and the food was overpriced or below quality آپ نے کئی جگہ آپ دوست ہے باپ جاتے ہیں without taking names do you know why I'm not taking names anybody defamation so do not take names until you are you have evidence to support it else you will be liable for a defamation آپ اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں کوئی آپ کے client کا نام لیتا ہے youtube twitter any social media you have a remedy against in defamation کے against خیر coming back to this thing so again zed has been approached by consumer court ایک کوئی آپ کے پاس شخص آتا ہے کہتا ہے جی مجھے consumer court کا notice آگے مجھے کسی نے legal notice بھیجائے so یہ چھوٹے 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 چیزیں ہیں people don't know that the remedy of آپ کے consumer items کے اندر consumer day to day basis پہ lies اب میں نے اس میں بڑے چیزیں ڈال دی ہیں car car کے نیوے range from 25 لاکھ روپیہ to 1 کروڑ اس میں میں نے بڑے ٹکٹ آئٹمز ڈالے میں ہیں like food کے اندر ہے your food bill could range from 25,000 30,000 ہو سکتا ہے آپ نے کسی شادی پہ function پہ attend کیا ہو ہو سکتا ہے آپ کے کوئی bar council کی کوئی meeting ہو so آپ start to visualize and this is the question I put to my associates as well کہ جب کوئی آدمی آتا ہے نا وہ section law یا آپ کے لیے simple solution نہیں لے کے آتا ہے وہ problem کو facts پہ لے کے جاتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا میں گیا میں وہاں سے وہاں گیا یہاں گیا اب آپ کا mind کھلٹر کرتا ہے کہ یہ کس law میں fall کرے گا اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سمیں آگے آپ کو جاؤ miss kitchen is a popular brand and she calls you to know what to do she has received a legal notice so ایک کوئی آپ کے client بھی ہو سکتا ہے جس کو legal notice آسکتا ہے either ways this is a good opportunity to make a very quick and easy money and people are ready to pay premium for that یہ جو بیلے اور دوسری چیزیں ہیں یہ saturate ہو چکی ہے اگر آپ اپنی نیش بنانے کی کوشش کریں early days میں trust me on this one this is a very good foundation for civil law اگر آپ اس کی اندر تھوڑی مہارت حاصل کر لیں آپ civil law even to some extent میں ادھر بڑی بات کرنے لگا ایک بہت experience آدمی کے سامنے this is a stepping stone towards اگر آپ banking courts or tribunals tax tribunals یا even seccp کے cases corporate law کے cases کے لیے یہ بہت اچھا building block ہے اگر آپ کو law سمجھ آجائے law کی application سمجھ آجائے آپ کو بہت فائدہ ہے اچھا جی what if miss kitchen wants you to sue her bank because they were not providing her with appropriate services یہ میں ایڈوانس examples لے لئے اور یہ میں اس لئے کامپلیکیٹ کر دیا because now the problem is not between a consumer it between an entity and that entity is a bank so تھوڑا سمجھ کامپلیکیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کامپلیکیشن سے گھبرانا نہیں آپ نے فورا اپنے دماغ میں لینا ہے سب سے پہلا سوال یہ کون سے سٹیچوٹ یہ لاؤ کے اندر فال کرے گا اگر بینک لفظ آتا ہے کیا میں بینک سے کئی کئی کلیش تو نہیں جائے گا فلائنگ فرم گریس ٹو پاکستان وایا ایتھن سلیش دبائی سو وہ گریس گئے گریس سے آگے وہ ڈیسٹینیشن پہ گئے کوئی ویکیشن کے پر تو دو ایرلائنز چینج کی ہے کامپلیکیٹر ہے اب لگج کہاں گمہ جی لگج کہاں گمہ گریس رائیٹ یونان ٹھیک وہ مجھے کہتا ہے میرا لگج ڈونڈ کے دو what would you say jurisdiction پاکستان کی باہر کی اگر آپ پولیس میں چلے جائیں یا کرمیل کیس میں چلے جائیں تو پہلا چیز تھی یہ تو بنتا نہیں ہے کیونکہ jurisdiction کہاں کی ہے وقوع کہاں گریس کا but let me tell you the beauty of consumer court میں نے یہ case بھی کیا notice بھی آیا میرا دوست پریشان ہو گیا کہ یہ بڑا اور بہت heavy law firm کا مجھے legal reply آیا اور ساڑھے 3000 ڈالر انہوں نے as a fine مجھے pay کیا ساڑھے 3000 ڈالر آج سے 3 سال پہلے covid کی بات مجھے یاد دی اور ہوں گے چیزیں ویکیشن پہ جا رہے ہیں نانے دھونے کے کپڑے ہوں گے کوئی شادی کے جوڑے تو نہیں ہو سکتے اور اسی جوڑے تو نہیں ہو سکتے آپ اس کی اگرے ساڑھے 3000 ڈالر ان وٹ ہاو اب فور لائف اچھا وہ جو کلائنٹ سے ہی اور شی نیو ویڑی ویڑی انفلینشل لائیرز دی وہ شکت آج تک میں حسن بھائی سب کرام کرا سکتے آج تک میرے گنگار سی دا پاور آف کنزیومر لائیر سو آپ نے سب سے پہلے فلٹر کرنا ہے کس لائیر ہے اور کنزیومر لائیر کے اندر میں جو آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ لے آؤٹ ہے ہمیں پریکٹس کس طرح کرنی ہے لیکن میں کوککلی کروں گا میں آپ کو ایک بڑا سیمپل سی ڈائیگرام بنانا چاہتا اپنے ذہنوں میں بنائیں میں نے کوئی لائیر نہیں پڑھانا آپ یہ ڈبے ڈبے نظر آرہ رہے ہیں آپ کو can you simply see اس دبوں میں پہلے چار خانوں میں کیا لکھا ہو ہے product which is different from service کتنا سیمپل سا میں آپ کو دبا بنا دی اپنے ذہن کو اس دبے کی لے کے چلے یہ مجھے کسی نے legal notice دیا اور میں legal notice میں صرف یہ چیز پڑھ لی پڑھا تھا اچھ لیتیفہ اچھ سو سوری سو سوری لیتیفہ کل کب مل لیتی سو در فرس تین اگر آپ کوئی کنزیومر کے اندر آتا ہے پہلے آپ نے سوچ نا ہے کنزیومر کون ہے اور وہ کہاں ڈونڈیں گے آپ سو 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 رونڈنی ہے کنزیومر کیا ہے اور جو شکایت آئی ہے اس چار ڈپوں میں سے کس میں ہے کیا وہ کیا ہے پرادکٹ اور کیا وہ اچھا پرادکٹ اور سرویس کی ڈیفنیشن مجھے کہاں ملے گی وہ میں نے نیچے لکھ دی ہے سیکشن چار سے بارہ ہے لائیبلیٹی آرائزن آٹ آٹ آف مینفیکچرن اور مینفیکچرن کس کی ہوگی اوپر دیکھے ڈبا کیا ہے پرادکٹ کی سمپل اور اگر میں کہوں دیفیکٹیو سرویس تیرہ سا سترہ اور دیفیکٹیو سرویس کس سے ریلیٹ ہوگا سرویس سے ہوگا اب میں نے لاؤ کو ڈیفنیشن کے ساتھ ہی آرام سے سیگریگیٹ کر دیا اور اب میں نے اس میں دو خانے اور رکھے وہ میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور سمپلی ہی گو آن دیفینیشن جو آپ دیفینیشن کے ساتھ کونسے کانون کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو سپیسیفائی کر دی دوستوں کا تاکہ وہ بھی کنزیومر پنجاب کنزیومر پروٹیکشن دو پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایک دو ہزار پانچ اس کا سیکشن ٹو آپ دیفینیشن کی اس کا سیکشن ٹو ہے اور اور اپنے اس کے اگر آپ سر نے مجھے بہت اچھے طریقے سے کیا آپ لاس لائن سے میں اوپر چلتا ہوں چلیں سیکشن دست پورٹن سیکشن آگر ہم دے کنزیومر لائی سیکشن 2 4 28 13 23 رد ورول 267 آف پنجاب کنزیومر پروٹیکشن روز 2009 روز کسیر 5 6 7 اپورتن لیکن اکت کے اندر 2 6 2 1 3 4 4 5 9 9 9 10 10 10 11 12 12 اب بے تھوڑا سا discuss کروں گا scheme of the consumer law کہ وہ کس طرح lay out ہے intellectual debate or overriding effect of the law if any کہ کیا اگر یہ conflict کرے but I don't want to go deep into that اگر یہ conflict کرے with any other law کیا اس کے اندر overriding effect ہے کے نہیں ہے overriding effect کا مطلب ہے کہ یہ اس law کے اوپر ترجی دی جائے گی اس کو unfortunately اس کے اندر ایسی clause نہیں ہے you should know that why is it important ہم باہر میں discuss کریں گے so important thing is how then we begin filing a case under the bubble on how to defend your case if your client is the defendant میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ڈبوں سے چلنا ہے آپ نے ڈبوں سے important ہے کہ کیا میں product کیا میں service کی کیا کیا آپ کے زیادت سے عشاء صاحب ایک چیز attendance ہو رہی ہے ایک چیز میں پلیز پوائنٹ آؤٹ کر دوں اگر یہاں پر کسی بندے نے بھی کسی اور کی attendance لگائی I will disqualify you پچاس بندے آپ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں attendance لگ رہی ہوتی نبے کی یہاں پہ اگر آپ کریر کے شروع کے انتر فراود کرنا شروع کر دیا وہ it is not going to be acceptable بائی اور میربانی کر کے آپ کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرے اگر آپ کسی کے attendance لگوارے ہیں please be clear about that sorry میں نے آپ کو پڑوارے ہیں ابھی چونکہ شروع ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو out کرنا رہا ہوں i don't need to go into difference between rule and act آپ clear رہے ہیں رہا پہ glad it's a special law it's scope how to begin its applications یہ تھوڑی academic debates ہیں but i would like that lecture practical so the starting point is آپ کے پاس case آیا اور case کی میں نے آپ گو بتا دیا ایرلائن ہو سکتی ہے kitchen آپ کا کوئی bakery product کا defect ہو سکتا ہے آپ نے کوئی کپڑا خریدا آپ نے کوئی جولری خریدی artificial آپ نے لیپ ٹاپ خریدا آپ کے پاس case آیا as a defendant یا as a complainant کہہ لیں یا as a petitioner آیا کوئی آپ کے پاس where would you begin that is the key point آپ شروع کہا سے گرے گا fall کرے گا کہ نہیں گرے گا don't jump guns don't jump because i gave you a very nice lecture یہ banking code کا case نہیں don't fall into کہ یہ کسی اور civil suit کا نہیں ہے یہ recovery suit نہیں ہے یہ کوئی اور معاملہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے اور اس کے لیے میں آپ سے section two جو ہے اس کے اندر کنزیومر کی ڈیفنیشن پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے فونوں پہ نکال لیں اور یہ ہے کنزیومر کی ڈیفنیشن دی گئی ہے یہاں پہ c کے اندر to c کے اندر آپ سے میری درخواست ہے آپ ایک منٹ لیں خود پڑھیں خود پڑھنے کے بعد میں آپ اس کی وسط اس کی سکوپ آپ سے بیان کروں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا how you can play with it either you are the defendant or you are the complainant آپ بڑھ لیں مشکل کام تو ہوگا کوئی بات آپ کو منہ سر آپ نے دجیوں ڑھا دی گئی جس ریڈ بکوز اگر آپ نے یہ absorb کر لیا باقی کی debate بڑی آسان ہے کتنا میں نے آپ کو حل بتایا اگر آپ 2C کو absorb کر لیں تو آپ اپنے خلاف case کو اڑا بھی سکتے ہیں اور اپنے بنائے وے case کو implement بھی کر سکتے ہیں یعنی جیت بھی سکتے صرف 2C سے بسم اللہ 2C سے کرنی ہے میں نے کوئی لیگل روڈس کی بات نہیں کی میں نے آپ کو یہ کہا کہ کیا آپ یا آپ کا client consumer کی definition میں فال کرتا ہے اور اس میں سے اگر آپ نے کوئی key word نکالا ہے تو پھر میں چاہوں گا 1 2 پھ لیا جی آخری لائن جی نوربلی آخری لائن ہوتی ہے ایک دم سے آپ کو پتہ لگا کہ consumer جو میں بار بار بول رہا ہوں آپ کا client ہو چاہے وہ defendant type پہ ہو چاہے جیسے ہم respondent کہتے اس case میں respondent کہیں اور complainant کہیں یاد کہ یہ complaint کی جارہی ہے یہ پتیشن نہیں یہ آپ plaintiff نہیں ہے یہ آپ complainant ہے یہ میں توڑا سا آپ کو وہ کیوں ہے وہ اس کے اندر لکھا ہو ہے we will not go into an academic debate because my practical lecture دینا چاہتے academic نہیں ابھی میں دینا آپ hit you اور آپ کو لگا کہ یہ بڑا interesting concept ہے anybody brilliant spot on لیکن ہم چاہیں کہ تھوڑا سا اور آپ دوبار repeat کیجئے گا start کرتے بائیزور obtain lease any product for a consideration یہ consideration کہیں اور بھی پڑی تھی آپ نے contract act well done see اب میں آپ کو موازنہ کرانا شروع کر دی اور میں نے یہ گاڑی میں چلتے ہوئے سوچا تھا میں یہ بیان کروں گا تین acts تین laws میرے نزدیک سب سے کم پڑے جاتے ہیں اور سب سے interestingly powerful ہیں سب سے powerful میں مجھے بہت مزا آئین پاکستان کے علاوہ بھی بہت کم پڑھا جاتا ہے وہ پتہ دوسرا ہے جنرل clauses act اور تیسرا ہے contract act contract اتنا powerful ہے کہ ابھی ہماری associate آپ کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کا power و tony جو آپ سائن کرتے ہیں وہ بھی contract act کے اندر اس کے تحت کرتے ہیں کئی نہیں لکھا کہ power و tony کہا پہ پہ کس law کے تحت کرتے لیکن وہ بھی contract act کے تحت کی جاتی ہے کنسی ڈریشن آگی آپ نے وال لفظ وہاں بھی پڑھا تھا اور انکلوڈ اینی یوزر اف سچ پرڈک بہت بہت نوٹ اور ایسی 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 سے آپ کمائی کر رہے ہیں آپ تو پیسے کماتے کمیرشل یوز مجھ جیسی آدمی اس پہ ویڈیو فلم دیکھتے اپنے لئے اس لئے میں کنسی ہوں آپ کمیرشل انٹریٹی ہیں ایسی کنسی 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 محمد ایمت کنسی جی سر گو کنسی 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 سو کمیرشل ایکٹیویٹی میں نے لاسٹ بھی ایک ایک ایمت دیا تھا ایک ہول سیلر ہے ہول سیلر نسلے کے بوتلے بیچ رہے لیکن وہ فرنیچر لیتا ہے اپنی یوز کے لیے بیٹھنے کے لیے دس دیٹ فال انٹو کنسی ایمت ایمت کنسی کنسی ایکٹیویٹی کنسی 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 کے اندر آپ سے فال بی ویری کیرفل اسے آپ دوسری طرف بھی لے جا سکتے سو ریمیمبر اگر آپ کے کلائنٹ کے خلاف کیس آتا ہے آپ کے کلائنٹ کے خلاف ہیں یعنی آپ ریسپونڈنٹ ہیں اس میں تو آپ اسے کہیں کہ میں نے اس کو اڑانا کیس طرح ہے میں نے اس کو سب سے پہلے اڑانا ہے کہ بھئی تم تو کنسی نہیں ہو تو یہ تو ایکٹیویٹی زیادہ کمرشل تھی کمرشل تھی جو رسٹکشن کسی اور کوٹ کی سی اور آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ آپ نے یہ سب سے پہلا نکتہ رہن میں رکھنا ہے فلٹر کرتے کہ کیا میں دوسرا امپورٹنٹ تھی آپ کو جو میں نے وہ دبے دکھائے تھے یہ پروڈکٹ کدھر گرے گا سرویس میں یا پروڈکٹ میں ائرلائن ٹکٹ کس میں گرے گی پروڈکٹ میں سرویس میں لگج کس میں گرے گا سرویس میں پروڈکٹ میں لگج کدھر گرے گا سرویس میں انٹریسٹنگ بیکوز آپ اس لیے وہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے کیونکہ آپ اس کے جو ٹرمز ہیں وہ پڑھیں گے آپ نے اس کے ٹرمز پڑھنے جو آپ نے اگریمنٹ سائن کی ہے اس پہ ٹکٹ پہ اور اگر آپ اس کو سرویس میں لے کے جانا ہے تو آپ نے اپنا تمام کیس اس کے ٹرمز پڑھیں اگر اس کے اندر ڈیفیکٹ ہے یہاں سے چلیں پہر مینوفیکچر چلیں مینوفیکچر کی دیفنیشن دیکھ لیتے میں اس لیے اس پہ تھوڑا سلو چلوں گا کیونکہ آگے سپیڈ ہم لگا لیں گے سیکشن دو سے تھوڑا سا آگے کنزیومر کی دیفنیشن سے تھوڑا سا آگے اس کے اندر جو موجود ہے وہ ہائیرین کو بھی کرتا ہے ہائیر سرمیشن کنزیومر کی دیفنیشن کے اندر ہائیر اینی سرمیشن فور کنزیدریشن ان انکلووڈ بینافیشری اف سچ سرمیشن اس کا کیا مطبع انکلووڈ بینافیشری اف سچ سرمیشن بچے کے لئے میں نے کوئی چیز خریدی وہ تاکہ یہ آکے نہ کہا جائے آپ نے تو نہیں کھلونا کھلنا تھا نا جی تو آپ کنزیومر بچہ نہیں کر سکتا تو یہ لکھا ہو ہے وہ جو سرمیشن وغیرہ ہیں سرمیشن کی نرون نے یہ چیز لکھی ہو بٹ انکریسٹنگ بھی آپ اوپر اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ جو پروڈکٹ کی بات آرہی ہے وہاں پہ نہیں لکھی گئی یہ بہاں ہے جس پہ آپ کھیل سکتے ہیں کہ پروڈکٹ کو کسی اور کی خریدی تھی اب کنسیڈریشن کے ساتھ بھی نا اگر آپ دوسری سی سی سے مینیفیکشن فال تو نہیں گھڑی تے چال دی ہے اور اس کو کہتے تو then i the case was drafted so as to bring it under services کہ تو نے مجھے service یہ دینی تھی کہ مجھے کالے رنگ کی گاڑی دینی تھی اور تُو نے مجھے سفید دی دی تو understand this how you play around اس کے بعد تیسرا element بھی دو اور ڈپے جو بھائی نے بنائے ہوئے کہ certain warranties بھی جو اس نے دی ہوئی ہیں تو یہ چیز کے مورے ہیں آپ اپنا مقدمہ کس طریقے سے بنا سکتے ایک چیز کے بارے میں گاڑی تو ایک ہی ہے وہ اپنے کہا پہ لے کے آنی ہے کس طریقے سے لے کے آنی ہے that is where the sophistication comes in so sorry میں مجھے یاد ہے وہ مقدمہ مہارے سے کون سا چیوٹا والا اور وہ مقدمہ ہم نے نہیں دیج میں بیدہ ورد دراغ کیا وہا مقدمہ ایک legend of the profession جو فوت ہو چکے ہوئے ان کا ہمارے بار کے لیڈر جنہوں نے جن کو گاڑی ایک رنگ کی چاہیئی تھی اور دوسری نہیں ملی اور اب سپریم کوٹ کے اندر ہے یہ ماملہ یہاں سے ہوتا ہوا ابھی بھی وہ اوپر جا رہا ہے کہ غلط رنگ کی مجھے گاڑی دی تھی بار یہ وہ دماغ کھل سکتے آپ کا دماغ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا لیکن آپ کو محمد نے اپنے اپنے خوبصورت باتیں پتائی کہ آپ پینٹ میں تو کاؤں گا جی پینٹ تو مینیفیکٹرنگ میں اندر پینٹ پینٹ کو کس طرح کلر کو آپ سرویس میں لے جائے وائی اینی بڈی ہم رنگ اس کا ہے اس کے رنگ میں کوئی ڈی فولٹ نہیں ہے گا مینیفیکٹرنگ ڈی پینٹ کے اندر ہوتا ہے کہ چیز چلے نا اس کی ڈی فینیشن مغارہ کے اندر اب آپ جا کے دیکھیں گے سامنے سے دیفینس یہ آنا تھا کہ آیا بھی کہ گاڑی تو چلتی ہے رنگ اس کا اگر فرق ہے تو آپ کی امنیٹی استعمال کرنے کے اندر آپ کو کیا نقصان ہو آپ اگر ڈسپوائنٹ بھی ہو ہیں اگر اس کے پر یہ ساری چیز ہیں تو کیا وہ بیٹ پروڈک کے اندر آتا ہے بیٹ سرویس میں آتا ہے کہ یا پھر آپ بعد میں جا کے اس کو یہ بنایا چاہیے تھا کہ مجھے وارانٹی دی گئی کہ اس رنگ کی گاڑی ہوگی اس کو آپ نے بریج کیا ہے جو اگر اگر چیز کے اندر آتا ہے اور وہ پروڈک اور نہ سرویس کے در لے کے جانا چاہیے تھا چونکہ انہوں نے پلیڈ نہیں کیا ہوتا سرویس کی ہمیں لینا پڑتا تھا تو تاب جا کے اگر میں نے مقدمہ بنایا ہوتا تو اگر اگر مقدمہ بنایا ہوتا تو اگر 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 مقدمہ مقدمہ بنایا ہوگی چلتی ہے ٹھیک ہے وہ اپری سائیڈ کے پر یا بریج وارانٹی جو اپنے چلتی ایک پورے اک پورے ایک پورے اگر خیالے خیالے پورے جو چیلتی اس کو آپ کس کیاٹگری میں ڈال رہے ہیں آپ اپنی طرف سے انویٹ نہ کیجئے بی ویری کلیر کہ آپ نے شروع میں اس کو پروڈکٹ رکھنا ہے سروس رکھنا ہے اگر آپ نے پروڈکٹ رکھنا ہے تو اس کے خانے پہلے تو یہ مینفریکچرر کی ڈیفنیشن دیکھ لیں کیونکہ پروڈکٹ اور مینفریکچرر کا بڑا گہرا تعلق ہے اینی بڈی وائے بکوز آپ نے پروڈکٹ کے ڈیفیکٹ کو مینفریکچرر سے لینے آئیدر وارنٹی کے شہد میں which is five four اسیمبل پروڈکٹ اسیمبلی کے اندر پروڈکٹ آگیا مثال کے تو آپ کے موبائل کے اندر ڈیفیکٹ پہلے سے ہے اسیمبلی کے اندر ہے لیبلز ایس پروڈکٹ اور اس ایس اون اور ادر وائز پریزنٹس ہیمسیلز ایس مینفریکچر کے اندر پروڈکٹ یہ ڈیسپشن کے اندر آتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اس کے اندر وہ تھا ہی نہیں اس کے پاس معاف کیجے گا اور پھر نیچے مینفریکچرنگ اپ پروڈکٹ کی ڈیفینیشن بھی آ جاتی ہے جو پروڈیوسنگ فیبریکیکٹنگ کنسٹرکٹنگ ڈیزائننگ ری مینفریکچرنگ ری کنڈیشنگ ری فربشنگ اپ پروڈکٹ could be a لیپٹاپ could be a ری فربشنگ کے اندر آپ پچھلے برینڈ کی ری فربشنگ اگر آپ کو دیتے ہیں اب یہ تھوڑا سا امریکہ میں کونسپ بہت ہے کیونکہ جو اپل یا دوسرے ہیں وہ ری فربش پروڈکٹ بھی بیچتے ہیں پاکستان میں ذرا تھوڑا بھی یہ کونسپ نہیں آئے بات ری فربشنگ اس کے اندر بہت ایک اس کی وارنٹی دیتے ہیں as if it's new because اپل کہتا ہے یہ میری ری فربش ہے موڈل پڑھانا لیکن میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں یہ اچھا ہے وارنٹی دیتا ہوں گیرنٹی is ہم اپنی نون لیگل زبان میں بات کرتے ہیں but the word is وارنٹی product versus services اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کے وارنٹی دبے کے اندر product میں کیا ہے product J میں ہے اور service K میں ہے definition اب service جو ہے میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ service product کے اندر defect کو بہت clearly انہوں نے رکھا ہوا ہے اگر آپ چار سے آٹھ تک کے اندر دیکھیں بلکہ میں آپ کو summary یہاں بنا دیتا ہوں سوالی جی اب بہت اچھا سوال ہے پارک ویلز والوں نے آپ کو وارنٹی دی وہ اس کی پڑھ لی جائے گا بہلے terms اور وہ اپنے آپ کو بڑا carefully اپنے آپ کو avoid کریں گے کہ ہماری حد تک یہاں تک کیا اس حد تک نہیں ہے وہ اپنے wording آپ ضرور پڑھئے گا جس سے ہم کہتے ہیں fine print چھوٹے چھوٹے انہوں نے نیچے رکھے ہوتے ہیں نہیں آپ یہاں پہ چلیں دیکھیں یہ آپ کو میں نے summarize کر دیا product service defective products کی یہ categories section 4 section 5 section 6 7 defective in design defective in construction liability for defective products اب چونکہ time تھوڑا ہے میں ایک ایک کے اندر نہیں جا سکرا لیکن میں نے آپ کے ذہن میں ایک ڈالا ہے کہ سب سے پہلے enter ہوا آدمی enter کیا آپ نے پہلے decide کیا یہ بینکنگ کوٹ کا کیس نہیں ہے یہ ٹوٹ کا کیس نہیں ہے یہ recovery suit نہیں ہے یہ basically یہ فال کرتا ہے consumer میں consumer میں آپ سیکنڈ سوال تھوڑا سا پیچیت ہے product میں جانا ہے کہ service میں جانا ہے اور آپ میں تھوڑا سا آگے سوچنے کہ میں product میں اگر گیا تو میں اس کو کدھر ڈالوں گا defective design میں ڈالوں گا defective construction میں ڈالوں گا اگر آپ park wheel سے reused گاڑی لے رہے ہیں آپ defective construction یا composition میں جا سکتے بغیر ہم اس کو statute کو پڑھے ہوئے کیا ہم جا سکتے ہیں because of inadequate warning کیا ہم جا سکتے ہیں because of non conformity of express warranty warranty کے اندر آپ دیکھ سکتے ٹھیک proof of manufacturer's knowledge اگر آپ دیکھیں اس کے اندر the products سے related کے لیے you will have to work a lot more اچھا میں ایک اور آپ کو بھی یہاں بتاؤں آپ لوگ جو legal notice کی بات کریں اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں آپ کے پاس proof of buying of order terms and conditions ہیں product کے اندر آپ پڑھنا بہت ضروری ہے ابھی آپ legal notice بنا جائیں ابھی آپ دیکھیں کہ وہ terms and conditions میں آپ کو کدھر vacuum دے رہے کدھر space دے رہے اگر وہ لکھ دیتا ہے we are not responsible you are buying at your own risk you would like to reconsider کہ آپ defective product کے اندر جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ ایسی اگر کوئی term ہے بھی تب بھی آپ اس کا فائدہ consumer law آپ کو دے گا ہم اس پہ چلتے ہیں but ہم ابھی صرف سوڑا سا سمجھ نا چاہ رہے ہیں before you start drafting a legal because as you said محمد نے بہت اچھا example دیا وہ ہم میں problem یہ تھا کہ ہم وقت میں پیچھے نہیں جا سکتے لکھنا کیا نہ لکھنا وہ فیٹل بھی ہو سکتا آگے تک اس case کے اندر مقدمے سے بھی پہلے stage کے اوپر فیٹل آپ stance کیا لے رہے ہیں in the notice that you actually sent under it because آپ پہلی جو shot ہوتی ہے وہ ہی چیز پہلی جو move ہوتی ہے وہ ہی آپ چیز جو بھی لکھنی ہوتی وہ سب سے important ہوتی یہاں پہ پہلے notice آتا ہے وہ بھی نوٹ کر لی جب سو اب ہی آپ اس پہ آجاتے ہیں پروڈک کے اندر یہ موٹی موٹی ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں liabilities arising out of defective and faulty services تیرہ is about faulty service اور اس کی definition میں نے آپ کو section 2 میں پڑھا دی ہے کہ service provider service وہ کیا چیز فال کرتا ہے وہ ہم اس پہ آتے ہیں وہ deceptive campaign یا deceptive advertisement اس میں آجاتا ہے جیسے آپ اس میں دیکھیں فال deceptive misleading representation prohibition on bait advertisement bait کا مطلب ہوا آپ کو جیسے مچھلی کو bait کرتے ہیں آپ کو غلط advertisement کے طور پس آیا actual وہ تھا ہی نہیں جو وہ claim کر رہے تھے وہ چیزیں ہی نہیں تھی وہ product نہیں تھا یا وہ service نہیں تھی سو یہ میں نے تھوڑا سا فرق رکھا ہے کیونکہ اس کو بھی آپ اپنے اندر یعنی service کی defect کو رکھیں اور bait کو بھی رکھیں product کو رکھیں اور اگر دیکھیں کہ اس نے غلط advertise کیا تو آپ کہ جی انہوں نے مجھے bait کیا تھا but be careful میں آگے اس پہ لے کے چلتا ہوں پہلے میں service کو آپ کو لے جاؤں کہ service اور product کے اندر sorry my bad ٹھیک آگے اور یہ آپ کے laws آپ کے ایک سکیم سکیم یہ تھوڑے سے اس کی segregation ہے scheme جو layout ہے 4 سے لے 12 is on product 13 onwards is on services any confusion on that i don't want to touch on this act not in derogation of any other law i the for liabilities so liability for defective products this all all kinds of facilities advice or assistance یہ ایک بہت ہی unique تھوٹی سی ہے normally banking courts یا banking سے related آگر آپ کے کوئی شکایت آتی ہے جی بڑی یونیک مجھے ملی ہے تو باقی اس طرح ہی ہوتی ہے کہ matters in question between bank which was a financial institution with customers which could only be taken up and decide by banking court as provided under section 7 sub section 4 of financial institution ordinance 2001 2001 اور یہ federal statute had precedence over Punjab Consumer Court Protection Act 2005 وہ federal ہے یہ provincial ہے federal statute will override will have a precedence over یہ میں نے آپ کو سوٹا intellectual debate کے ہمارے پاس ایک opportunity ہے to help them and make some good money section 4 is a summary of the product chr میں ان کو پہلے لگوں وہ پہلے جی کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ ریمیڈی ساہمی ڈیلیسی پرسول کر سکتے ہو آپ ایک ریمیڈی پرسول کر کے اسی ریمیڈی پرسول کر سکتے ہو آپ سی پی سی پڑھے نا تو ایک کانسیپٹ ہے اس میں کہ آپ اگر ایک اگر 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 سکشن نا ہی میرے خواہ میں یہ 10 ہے وہ یہ دیکھو نہیں شاہ صاحب میرا کم اس کے اوپر موقف ہے کہ یہاں پہ آپ دونوں دو ریمیڈی کر سکتے ہیں پہلی والی ریمیڈی ہے دوسری کو باہر نہیں کرتی ہے سکشن تین تہر اگر 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 سکتے ہیں دونوں سکتے ہیں unless بارد بائی لاغ unless اس کی رو ہاں contradiction آسکتی ایک طرف سے ایک ڈکری آجائے دوسری آجائے کونسی enforce ہوگی آپ نے ایک چوز کرنی اپرو اور کیا دونوں کتھے چلیں گے کتھے آئیں گے کن کس سکتل یہ والی چیز بر سکشن تین اس سکتے ہیں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ ہو سکتی شاہ ساکتی سکتے ہیں ایسی دونوں جگہ پہ سکتے ہیں انکرمینیت می لیٹر آجائے دونوں اور جگہ پہ اس نے کہا میں دو جگہ کی گرفیش لینا چاہوں میں یہاں پہ کیوں کہ صرف ایک جگہ پہ ہوئے ٹھیک ہے لیتا پریئر اور لیتا کاؤ کاؤ ایک کاؤ کاؤ ایک کاؤ 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 مجھے بڑا مزا رہا کچھ لوگ پیچھ رہ جائیں سو لیٹس برین برین بیٹی تگیدر لیٹس فوکس ان دو فاکٹ کہ ہمارے پاس کیس آگیا لیتس فوکس ان دو فائٹ کہ پروڈک کے اندر ہمارے پاس سیکس سیون ویریبلز ہیں ان ویریبلز کے اندر ہم نے ڈالنا کیا وہ سیکشن فائی ہے سیکس ہے سیون ہے ایٹ ہے ٹھیک یا بھی میں اس کو اگر میں ایک ایک میں جانے لگا تو ٹائم بڑھا لگے گا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ سیکشن فور سے لے کے بارہ تک پروڈکٹ سے اور تیرہ کس میں چلا جائے گا جی سرویس بے ٹھیک تیرہ لیابیلیٹی فالٹی اور دیفیکٹی سرویس سرویس پرویدر سرویس شلل بی لیابل دو کنزیوم فور ڈیمیجز approximately caused by the provision of the services that have gone damages again اگر آپ تیرہ کو دیکھیں میں آپ کو تیرہ یہ تیرہ ہی لکھا ہوا اس کے اندر کنزیومر فور دیفیکٹی approximately caused by provision of services that have caused damage this is a law جس میں آپ damages claim کریں گے the remedy is what new product the remedy in services is what the damages caused اب آپ مجھا تھوڑا سا بتائیں آپ کی damage کیا ہو سکتے services pizza services laundry services airline آپ کی damages کیا ہو سکتے آپ بیمار ہوئے mental agony time کا زیا repute alternate میں کر سکتا تھا نہیں کیا میرا بھروسہ بھروسہ تو نہیں دوائیاں دوائیاں خرچہ ٹیسٹ جانا آنا یہ بھی approximate کا word use ہوا میں وکیل تھا ایک دل کام نہیں کر سکا پیسے دو میں مقدمہ کرنا تھا میرا adjourn ہوا اس کے پیسے دو یا میرا client آنا تھا بڑھانے کو آپ کر سکتے ہیں اور وہ ملتے ہے نہیں ملتے وہ لیتا چیز ہے رہنا کسی کیا اس کا نوکسان ہوا ہے لاظ انہوں نے پروکسیمیٹ کیا ہو ہے wipe پروکسیمیٹ کا مطلب ہے یہ بھی ڈیٹرمن ابھی ہونا ہے اور اس کے پاس پاس وہ ڈیمیج آتا ہے کہ نہیں یہ چیز بھی ہے مربانی کر کے سو بطور وکیل آپ کر سکتے ہیں سو اگر گو بیک تو اس ڈبا ہم نے پروڈکٹ کی طرف گئے ہیں کہ ہم سروس کی طرف گئے ہیں پروڈکٹ کی طرف گئے ہیں تو سیکشن بارہ اچار میں ہے سروس میں گئے تو کونسا سیکشن ہے تیرہ what is the next thing that comes to your mind کہ کیا میں ڈیفیکٹیو پروڈکٹ کے او خانوں میں آ رہا ہوں اور اگر آ رہا ہوں تو میرا کیا کلیم ہوگا دیکھیں آپ نے ریلیف لینا ہے اکیڈیمیک ایکسرسائز ہم کرتے رہیں گے جیسے آپ نے کیا وہ میں اس کا جواب دھوڑا اچھا ہے ہم نے لینا کیا ہے کیا لینا ہے نئی گاڑی نیا پینٹ نیا پیٹزا یا مجھے جو سروس میں ہے پھر آپ سروس میں چلے جائیں گے کہ آپ کی فلٹی سروس تھی مجھے ڈیمیجز ہوئے ہیں سو پروڈٹ کے ساتھ آپ کیا ایک کلیم لے سکتے ہیں اور ڈیمیجز پروڈٹ کے ساتھ ڈیمیجز سروس کے ساتھ ڈیمیجز میکنگ سنس سو سٹارٹ ٹھنکنگ لیکھ دار بگوز کونسیکونشل ریلیف بھی ہم مانگتے ہیں ہم ریلیف مانگتے ہیں ہم انجنکشن مانگتے ہیں وہ ریلیف کی شکر میں ہم مانگتے ہیں اور وہاں ہم کیا خیر میں درہ ڈیویٹ کر گیا وہاں ہم پلی لیتے ہیں کہ ہمارے ارپیربل لاؤس ہونے والا ہے اس کو ہم کبھی کونٹیفائی نہیں کرتے کبھی کونٹیفائی کیا تو آپ ریلیف وہ نہیں بنے گا ارپیربل لاؤس جس کا مینگنیٹوڈ نہیں لکھتے یہاں آپ نے مینگنیٹوڈ لکھنا ہے یہاں آپ اپن اینڈڈ نہیں چھوڑیں گے کیا لکھیں گے کونٹم اماؤنٹ منی پروڈکٹ آیا یا سرویس آئی یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے دیکھ کے آپ کس نے کتنے کلوزے ہیں دوسرا آپ نے انوائسز سے چیک کرنا ہے کیا کرنا ہے انوائسز ہیں بھی کہ نہیں ہیں اگر وہ کہا جی میں نے تو خریدہ تھا کیش پہ آپ سوچنے پڑ جائیں گے آپ سوچنے پڑیں گے یار اگر کل کو وہ جیسے محمد نے کہا وہ دینائے کرتے ہیں میں نے تو دیا ہی نہیں تھا سمجھ رہے ہیں آپ نے کہنا ہے کہ رسید تھی اچھا رسید نہیں تھی آپ کے ساتھ رسپیکٹ فولی اچھا دو گواہ چاہیے ہیں پھر جو یہ کہ سکے جیسے نے خریدا تھا اس سے خریدا تھا میں ریکارڈنگ پہ ہوں ورنہ میں آپ کو بتاتا کیا کرنا چاہیے بٹ ام گلیڈ آپ سوچ رہے ہیں ابھی ہم لاؤ پہ نہیں جا رہے ہیں ہم پریکٹیکل چیزوں پہ جا رہے ہیں پریکٹیکل چیز کو ہم لاؤ کے ساتھ پڑھنیں گے پھر لاؤ کے اندر ہم ڈوبیں گے کہ یار پریکٹیکل چیز تمہیں بس کوئی ان وائس نہیں ہے کوئی رسید نہیں ہے اب ہم کس طرح اس کو ریکوور کریں ٹھیک سو اگر آپ سروس میں جاتے ہیں یا پروڈکٹ میں جاتے ہیں coming back to thing آپ نے کیا کلیم کرنا ہے جی ڈیمیجز ایٹ ڈی انڈ او دے دے آپ نے اپنے کلائنٹ کو ڈیمیجز لے کے دینا ہے ریلیف ملنی ہے اس لیے اگر آپ اس کو ہمیشہ اس لیے میں اب آپ کو definition اور اس پہ لیکیج گیا ہوں کیونکہ اگر آپ انڈ پہ سوچنا ہے کہ میرے پاس تو رسید ہی نہیں ہے میں defective product میں گیا تو میں تو ادھر پھس سکتا ہوں کیا میں اس کو service میں ڈال سکتا ہوں اور اگر service میں ڈالوں service میں وہ کہہ رہا ہے provider of services shall be liable to the consumer for damages میں نے صرف یہ پروف کرنا ہے کہ اس نے مجھے service provide کی ہے اور section 14 تھوڑا سا skim کر لاتا ہوں کہ اگر اس کا standard or provision of services regulated by a special law provincial or federal the standard shall be deemed to be the standard laid down by the special law اگر اس کا standard کہیں متین ہے کہ جی آپ کو service ملے گی چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو service کا یہ میار ہمارا ہے آپ کو service میں یہ چیزیں ملیں گی یہ نہیں ملیں گی وہ standard بن جائے گا اگر یہ 14 نہیں ہے تو پھر کیا question پھر کیا anybody آپ کو open open field مل سکتی ہے نہیں سمجھے AC repair کرنے کا product میں لیں گے service میں لیں گے اس کا standard متعید ہے provincial government نے کیا advantage سمجھ آرہی آپ نے ایک دن اس نے کہا ہے آپ oral witness ocular witness کے اندر چلے جاتے اس نے مجھے commit کیا اب آپ نے کوشش کرنی میں آگر jump کر رہا ہوں everybody with me board تو نہیں ہو رہے آپ لوگ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے legal notice میں اور اپنے دعوے میں اس طرح اس کو لکھنا ہے کہ وہ admitted تھا وہ تو مانا ہوا تھا میں نے ایک دن میں دیا ہے making sense اب legal notice پہ پہلے سارا cover کریں کیونکہ اگر آپ legal notice پہ jump mark ہے اور اس کو اگر آپ اس کی جو loophole ہیں اس کو اگر آپ دے گئے اور دوسری طرف سے محمد احمد کیون ہوئے تو you will have a bad day so you will only think اگر آپ اس طرح سوچ کے گئے کہ میں نے تو اس کو کہنے جی اس نے ایڈمیٹ کیا تھا مجھے اور اس نے جب دیا جب اس نے نکل کیا ہوں تھوڑا سا جب اس نے مجھے دیا تو اس وقت اس نے کہا چیک کرو میں نے اس چیک کراتے وے کہا یہ نہیں کر رہا کیا نہیں کر رہا یہ نہیں کہنا میں نے ایک مہینے بعد کہ لیکن آپ سرویس کی وارنٹی اور اس کے اندر ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے لیکن اگر آپ دوسری سائٹ پہ انہیں کہ یہ چلایا تھا ایک مہینے تک چلتا رہا تھا انہوں نے تو ایک مہینے بعد مجھے کہا اس وقت تک تو میں پرادک کی وارنٹی یا اس کی وارنٹی نہیں ایفیکٹیو یا میری انوائس پہ لکھا ہو ہے کہ میں وارنٹی نہیں دینی اس کی لیمیٹیشن کتنی ہے جی لیمیٹیشن اس کی اس کے جواب کی کتنی ہے جی کتنے دنوں میں جواب دینے آپ نے اس کے بعد کب فائل کرنا ہے تیس دن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بیس دن تک کر دیں تاکہ لیمیٹیشن کا اشہو نہ آئے اگر لیمیٹیشن آ جاتی ہے خدا نہ خواستہ آپ سے رہ گیا انہوں نے مجھ جیسا وکیل پہلے ہائر کیا بعد میں آپ کو لگایا اچھا وکیل نہیں آپ محمد احمد کیوں کے پاس گئے اور وہ 45 دیز ہو گیا what is the remedy اے حسن شاہ پہ میں پہلے فالٹی سرویسز کا دعویٰ کروا ہوں گا پیرے سے پیسے ریکوبر کروا ہوں گا میں پہلے بتا چکے کہ لویرز دو نوٹ فال انڈر کنزیومر وہ کیسے کہہ رہا ہے بیج میں it's an arguable thing وغیرہ اگر آپ wording وغیرہ check کریں property تو وکیل اس پہ فال کرتے ہیں اسلام واد میں لکھتے ہیں لائے پوٹیکشن اپٹ کے باد شاہد نہ کرتے ہوں لائے پوٹیکٹ وغیرہ کروایا ہے but if you ask me off and lawyers do fall under we have an alternate body which is called پنجاب بار کانسل please if you have any complaint you go and register it is in addition to section 3 which was here and that door to close to lawyer protection act we have to to that you can't proceed to so there are certain protections that we have given you but once again I am telling you the more laws you know the more options you have and but I don't know I don't but in the you can't extend the power to you have to allow condemnation of delay condemn reason every day has reason given and I will say that I forgot that I forgot that you have to find a reason I am going to talk about them but you you the to be exhibited at the business place you have not given prices this is also a violation a price is available for issue to customers that manufacturer or trader shall display prominently in his shop or display center a notice specifying the retail wholesale price as the case may be or of every good available for sale in that shop it receipts to be issued to the purchaser receipts to be issued to the purchaser so bores you can charge you can get this price overcharge but this manufacturer is your purchase not issue not issue not you see date of sale description quantity name and address of the seller I didn't issue and who will give you and that description of court that they can take a statement on oath or the statement in presence of a court and a judge they can also do that normally today court to court depend judge to judge but you can also give your statement on oath not on oath but you can give your statement just but you can give your statement as a trader you can also do it you can also do it I don't have a name but it's a very big general store you can go there and they don't receive issue so you can actually take that advantage and you can take remedy under that as well you can do it 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 you can use the exercise to defend myself against this proposition your notion you can do it 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 that money none when now if you do it you can do it why you do it you can all you can do it you can do it right left جی اس نے ٹھیک کرنے اور سرویس کے اندر گیا ہے اور اس نے کہا میں اس کی سرویسنگ کر کے ٹھیک کر دوں گا آپ سرویس کے اندر آگئے سرویس کے اندر آگئے آپ کو رسیدیں انوائسیں اس پرادکٹ کی دینے کی ضرورت نہیں رہی گی چاہے پارٹ خود لگایا ہو اس آپ اگر پارٹ کے اندر گئے تو پارٹ کی وارنٹی کے اندر چلے جائیں گے سو وڈ ایم ٹرین ٹو میک یو بیلڈ ہے اس کے اپنے آپ کو تھوڑا سا لانگ سوچیں تھوڑا سا آگے سوچیں کہ یہ مجھے جرا کے وقت یا مجھے آگے جاج نے پوچھا یا مخالف پارٹی نے یہ پوائنٹ لیا تو کہیں میں فسم گا تو نہیں that's it اب ڈاؤن ہل ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں false, deceptive, misleading representation یہ میں نے الگ خانے میں ڈالا تھا کئی دفعہ آپ کو اشتہار ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ ایک ویب سائٹ تھی OLX میرے کلائنٹ نے OLX کے ثروب انگیج کیا OLX نے فوراں کہا جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں کون اس پہ آتا ہے ہم ایک platform provider ہیں میں نے کہا آپ اس کو بند کریں تو خیر ابھی وہ میں OLX کو drag نہیں کیا اس کے اندر I wish I had but وہ میں سیدھا consumer court میں جا کے میں نے وہ آدمی خود admit کر گیا میں نے بیچا ہے میں نے service دی ہے تو مجھے وہ بہت اور آسانی ہو گئی یہ نوٹس پہلے بھیجنا لازمی ہوتا ہے یا سر لوٹس کے بغیر آپ سیدھا consumer court میں نہیں جا سکتے بالکل نہیں جا سکتے اس کے اندر اگر آپ اٹھائی ستیکلے سیکشن so this is how it's different from other cases as well باقیوں میں تو آپ سے civil court شاید جا سکیں but یہاں پہ آپ دیتے ہیں اور اس کا جواب کا انتظار کرتے ہیں اور یہ court سے پہلے سارا ہو جاتا ہے procedure اور کلیم جمع کروانے کے بعد بھی تھوڑا سا ان کا procedure فرق ہے میں اس کے اندر آپ کو ایک technique اور دیتا ہوں جو میں نے پڑی تھی اور جو مجھے نظر اس میں آئی ایک تو یہ آپ damages دیکھ لیں وہ بھی defined ہے damages کے کیا مطلب ہے damages of the product itself economic loss arising from a deficiency or loss use of product and services again میں اس کے اندر آپ definition of consumer jurisdiction issue ہے وہ پی ایلڈی 2015 لاہور 235 میں ابھی اس پہ precedence پہ نہیں جا رہا میں آپ کے concepts اور اس کو approach کرنے پہ جا رہا ہوں ایک دفعہ آپ نے vote کر لیا then the rest of the are building blocks ہیں so اگر محمد کی بات کو ہم دوبارہ لیں settlement of claims آپ نے جو 27 ہے 28 ہے ایک اور بھی ہے pre-trial settlement of claims ہے اور اس کے بعد pre-trial ہے 28 29 آگے پیچھے ہیں بلکل صحیح ہے settlement ہے pre-trial یہ میں نے اگر آپ دیکھیں نا میں نے آپ کو important sections کے اندر رکھا تھا اس کے اندر یہ ہے اب آپ نیچے down hill جا رہے ہیں آپ نے legal notice دینا ہے legal notice اب i will rest with you i will not give you idea what legal notice should have please think about it whatever i have taught you whatever i have lectured upon legal notice میں کیا چیزیں ہونی چاہیے ایک ایک کر کے آپ بتائیں آپ بتائیں یہ ساری چیزیں آپ ہی بتا رہے ہیں اگر کوئی اور بتائیں آپ پیس last یہ جو خطہ ہے یہ خطہ جو ہے second last line ہے وہ بتائیں یہ خطہ بڑا خاموش ہے human associate آج کر جائے گی برسے کی بولے جی آگے آپ سامنے بیٹھے ہوئے top chamber میں سے آپ سارے آئے ہیں بتائیں okay well done ادھر سے start لیتے ہیں آپ کون ہیں آپ client کے representative ہیں client کون ہے consumer ہے آپ نے کہنا ہے کہ consumer ہے as per definition اگر آپ لکھنا چاہیں نہ بھی لکھنا چاہیں آپ سیدھے facts پہ آئیں facts میں کیا کیا شامل ہوگا کہاں سے کس طرح کا product کس کے کہنے پہ لیا آپ کا shop representative تھا آپ خود تھے آپ retail outlet ہیں آپ اس کی agency ہیں آپ اس کی franchise ہیں تھوڑا تھوڑا detailing بناتے جائے آپ نے جب لیا تو کیا آپ کو receipt ملی ملی نہیں ملی 19 میں جائے ملی attach کریں آپ کے اندر اس میں product میں جانا چاہتے ہیں کہ service کے اندر product میں جا رہے ہیں تو آپ اسے کہیں جی آپ نے تو کیا اس میں مسئلہ تھا warranty کا مسئلہ ہے manufacturing defect ہے 4, 5, 6, 7, 8 service میں جانا چاہتے ہیں تو کس میں جائیں گے جی 13 تیرہ تیرہ چہرہ چودہ تھوڑا سا اس پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں standard ہے ہی نہیں اب آپ کی legal notice بنتا جا رہا ہے law آپ کے لیے اس طرح اگر آپ apply کریں گے آپ law نہیں بھولیں گے اگر آپ academic یاد کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا آپ نے law پڑا ہوا ہے ہمیں تو بھول بھال گئے آپ سارے دوستوں کو اکشان صاحب کی اجازت کے ساتھ پہلے دن سے ہم نے financial institutions اور یہ بتا ہے اور دوسرے بھی جب ہم نے قوانین بتایا تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ سمجھاتے رہیں کہ قانون چیف کے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے legal notice میں کیا لکھنا ہے قانون چیف کے آپ کو بتا رہا ہے کہ ایس پر کیا کیا definitions ہیں ان ٹکڑوں کو جگسوس کو ڈون کے puzzles کو لگا کے آپ نے تصویر پوری کرنی ہے اپنے مقدمے کی اگر ایک پیس بھی آپ نے چھوڑ دیا تو انکمپلیٹ ہے puzzle ایک لنک بھی بیچ میں سے ویک ہو گیا تو آپ کو بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ قانون آپ نے اس پرسپیکٹیف سے پڑنا ہے کہ یہ مجھے کیا پتا رہا ہے legal notice میں میں نے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں کیونکہ وہ دعوے میں میری بات میں ڈلے گی اور اس کے اوپر سارے کا سارا سیٹل ہوگا تو شاہ صاحب کا بھی کہنے کا مقصد یہ کنجیومر کا لفظ استعمال کریں بی فیکٹ کا لفظ استعمال کریں وارنٹی کا unfair practices کا لفظ استعمال کریں services کا لفظ استعمال کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں میں دکھی ہوئی ہیں اور یہ آپ کے notice میں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر آپ زیادہ technical depth میں جا کے اپنے اکھلیم کے اندر آپ یہ لکھیں گے مگر this is the first step جس کے اوپر آپ کا یہ جو skeleton بننا ہے وہ یہ کانون چیف چیف کے پتا رہا ہے آپ پہ کھول چیز جو آپ کو تمام دوستوں کو legal notice میں نے بھیجا ہے جو کہ legal notice کی copy میں نے circulate کی ہوگی یہ ایک کتاب میں چھپا ہو ہے اور اس سے زیادہ بیلا میں کبھی legal notice دیکھا نہیں اس مقدمہ کو میں ڈھائی second میں اڑھاؤ پانچ سات نکتوں کے اوپر بیچ میں بنا دوں تو پتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں how not to do it which was چھپا ہوا ہے کتاب درست بندہ نے کتاب بنائی ہوئی ہے پوری کی پوری and how to do it اگر آپ کانون کے اوپر کبھی realize کریں گے you will never in your life go wrong کیونکہ act کے جادوی الفاظ ہیں یہ والی اگر آپ نے چیزیں اور اس کے اوپر بھی آئیں گے یہ کر کے بلکہ ایک break کے بعد ہی بیچ میں دیکھیں گے اس کے در یہ لطیفہ ہے آپ اور مقدمہ رام سے خارج ہو جاتا ہے میں آپ کو میں اوور ویل ہو گئے ایک بات سے اللہ جنت تصیب کرے ان کو ایٹرنل پیس ملے جسٹس ملک یوم صاحب ملک یوم صاحب سے میں نے یہ چیز سیکھی تھی بینک کمپنی لون وہ یوں کتاب رکھتے تھے پورا ایکٹ سیکشن جو ہے اس کو وہاں پرنٹ کرتے آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی اور کتنی سادگی ہے اگر آپ سیکشن سترہ اٹھارہ کو لے کے یہاں لکھ دیں لیگل نوٹس میں تھوڑا سا انگریز ٹھیک کر کے آپ پورے ایکٹ کے روح کو لیگل نوٹس میں لے گئے اپنی پلیڈنگ میں لے جائیں پلینٹ میں لے جائیں یہ دیفیکٹیف اس لیے اس لیے اس لیے یہ دیفیکٹیف سرویس اس کے اندر سے نکالیں اس کے الفاظ لگا ہے تو کوئی اور آپ کو اس کا فائدہ مطلب لوپول چھوڑ رہے اس کے اندر سے لگا ہے تو آپ سیکشن کو پورا پورا بھئی وہ تو آپ کو مل جائے گا اگر آپ ٹوئنٹی ایٹھ کو دیکھ لیں یہ جو پہلا 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 اگر اتنا آپ کے ذہنوں میں آئے گا جیسے آپ کو ایسے سان چیز ہی نہیں کنزیومر اس کی سمجھ ہے کون ہے سفر ڈیمیج یہ بھی پتہ ہے آثورٹی اس کو میں بھی ڈسکس کرتا ہوں شل بھائی ریٹن نوٹس کال اپون ای مینیفیکچر پروائیڈر سرویڈر کر لی وہ سائی لیگل نوٹس میں ایک ایمپورٹن چیز رہ گئی ہے دو ایمپورٹن چیز تکہ لگائیں کوئی بات نہیں what could be those two important things what could be two important things اس میں لکھا ہو ہے claim the claim آپ مانگ کیا رہے ہیں ہو نا کیا چاہیے what should be the claim damages compensation ٹھیک اس میں لکھا ہو ہے adequate fees 29 کے بعد آپ کو آ جائے 29 is a pre trial اور یہ بڑا اچھا ہے آپ نے آرام سے جج کو کہنا جی آپ لکھ لیں order sheet میں pre trial 29 میں میں جی settle کر میں چاہتا ہوں اگر یہ مجھے پیسے دیتے میں کیس ہی نہیں کرتا جیسے میں ساڑھے تین ازار ڈالر لیا جی میں نے دنی دیا وہ client کو گیا اور again pre trial اگر وہ دے دیتا ہے lawyer fee بچ گئی کچھ expenses اس میں سے remove ہو گئے اگر نہیں تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ pre trial کے اندر میں نے application دی تھی انہوں نے نہیں مانی اگر آپ clement ہیں اگر آپ clement نہیں ہیں defendant ہیں تو آپ انہیں اس کو argue کریں اس پہ کہ یہ ہم settle کرنا چاہتے یہ ہائی ہے اتنا بنتا ہی نہیں ہے بلکہ میں تو آپ سیٹل کریں گے تو آپ admission of گرٹ میں جائیں گے اب انہیں کہیں ہم نے یہ کیا ہی نہیں however just to please our customer or consumer we may like to say اگر آپ settle کر نا چاہتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں keep it on it's good for you پڑھنے کی سکھائی ہے وہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ آپ کے legal notice اور اس کے بعد دعوے میں کیا چیز ہیں آپ نے پیرا گراف بنانے consumer تو یعنی ایک پیرا گراف آگیا consumer ہونا لازمی آپ کو plead کرنا آپ کے لیے ضرور ہی کیوں کیسے اس definition کے مطابق آپ نے کیا حاصل کیا details ڈیٹیلز ڈکھنی ہے پر لازم کرنا user نہیں کرنا کی کرنا consumer under sections اچھ یہ دوسرا پھر آپ کو یہ پتا رہا ہے who has suffered دیمیج تو یہ امپورٹن امپورٹن انگریڈیٹ ہو گیا ہے I have suffered ڈیمیج ڈیمیج بھی ہونا چاہیے تو ہو بھی گیا ہونا چاہیے کہ ہوئے گا نہیں I have suffered ڈیمیج تو ایک دو پیرا گراف آگیا کہ damage کو آپ نے substantiate کرنا ہے اس کے پاست آگے آگے شل بائی ریٹن نوٹس یہ ہیٹنگ آگے آپ نے نوٹس بھیج نہیں بھیج رہے call upon a manufacturer اور الفاظ جو استعمال کر رہے نا یہ فر اگزامپل آپ کی لیگل نوٹس میں خیر پریر تو نہیں ہوتی لیکن جو آخری پیرا گراف ہے I here by call upon you to call upon لفظ استعمال کیا ہوا تو use that اس کے بعد upon a manufacturer یعنی ایک paragraph manufacturer کا بھی ہوگا یا پھر provider of services کا گھر ہے وہ ہوگا یعنی یہ چیزیں آپ کے آپ کے ساتھ ایک ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ٹکنیک آپ کو سکھا دی ہوئی ہے بینکنگ کے کانون میں سکشن 9 وہ ہی کر کے آپ کو پریکٹیکلی کیسے بتا رہا ہے کہ what is the stuff which is going to go into making up your case اس کے اندر آگے اور پھر یہ لکھیں کہ product اور service is defective اور faulty یہ الفاظ بھی استعمال کریں گے اور details بھی دیں گے ایک اور paragraph آگیا اور the conduct of the manufacture service provider is in contravention of the provisions of this act یعنی آپ کو یہ بتا رہا ہے product بھی defective ہو سکتی ہے services faulty ہو سکتی ہیں یا پھر تیسرا جو head ہے جس کو unfair practices کی بھائی ذکر کر رہے تھے you will say contravention of provisions of this act نہ صرف یہ دو چیز ہے مگر اس کے علاوہ اس act میں بھی اگر کوئی violations ہو رہی ہیں رسید نہیں دی باقی جو ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر لے کے آئیں گے اور وہ لکھنے کے بعد اہیش اور اینڈ میں لکھیں گے remedy the defect یا damages یعنی damages کو بھی spell out کرنا پڑے گا اور remedy defect آپ نے کیسے کروانا ہے لکھ کے بتائیں گے سو بتانے کی آپ کے سامنے یہ ضروری تھی اور cease to contravene the provisions of this act اور روکنے کا بھی کہیں گے اب تک جو نقصان ہوا ہے سو سمجھا یہ رام اور میں بار بار ایک رب بیش میں توڑا ہوں کہ یہ جو ٹیکنیک آپ کو بی بی سی کی ٹیکنیک ہم نے سکھائی ہے کہ قانون آپ کو بتاتا ہے یہ کتابوں کے ڈرافٹ کے اوپر چلے یہ لطیفے ہیں اس کے اوپر قانون کی اگر یہ کبھی آپ زندگی میں یوز کریں تو والد صاحب کبھی یہ بتا رہے بیچ میں ڈرافٹ اٹھا لیا اور اس بندے کا ڈرافٹ ہی سارے کا سارا غلط ہے اس کے مطابق نہیں ہے یہ چیز کبھی بھی نہیں ہر سکتی کیونکہ آپ نے کانون کو فالو کی ہے سو please use this language thank you سار سار یہ last مجھ سار انجنکشن میں 18 لیپ ٹوک بھی ہیں اور ایک جب بھی ہے وہ سار روگ لگ میرا مجھ کرنا چاہی یہ مطلب کس تا میں نہیں سو یہاں انجنکشن تو کہنی لیکن لائن نمبر بتائیں ابھی لیگل لوتیس ہے یہ آگے دی سار جی یہ authority یہ authority اس میں بنائی بھی ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس ایک regulator یا ایسی authority بنا دیں جہاں لوگ جا سکے alternate courts لیکن authority as such میرے علمے تو نہیں ہے ابھی واللہ علم اگر کوئی ہے لیکن ہم جو جا رہے ہیں ہم court کے through جا رہے ہیں so authority is different from court یہ ہے اس لئے authority انہوں نے option رکھا ہے وہ authority government of Punjab کوئی notification کے تحت ریز کر دیتی ہے تاکہ صارف کو court نہ جانا پڑے وہاں پہ فورا سپیڈی ہو اور courts کو lighten کر دیں لورڈز کی ویسے burden اس کا shift کر دیں یہ اس وجہ سے so اس لئے authority کا لفظ 29 آپ کا case شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھیک and that is downhill procedures evidences اور آپ اپنی evidences لاتے ہیں آپ وہ بھی statement بھی دے سکتے ہیں جیسے 29 30 میں آ جاتا ہے جی 30 is very extensive and I must say that 30 3 B C D دیکھیں جی یہ evidence آ جاتی ہے enforcing attendance of the defendant witnesses examining him or note be a discovery and production of any document or material object where it may be produced a residence اگر وہ standard ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں without looking at the law آپ خود سوچ اگر اس کا standard متین ہے court کیا کرے گا ایک service ہے let's say service ہے جی government نہیں نیتی نیتی گورنمنٹ کے اندر ہو اس کا standard متین ہے the court will call that standard and see کہ یہ اس کے standard کے اوپر violation تھی کہ نہیں کوئی standard ہے کوئی government نے بنایا ہوا ہے جیسے ہو سکتا ہے دودھ کے کوئی standards ریسن کوئی بنائی ہے ملک standards بنای آپ نے لابز یوس کی ہے court will call court will call or you will call through the court will look into that but list of witnesses کر کے اپنا case تو اپنا خود بنای تو انکوائری کے لئے تو نہیں بیٹھا ہو but what I'm saying is کہ اگر وہ standard exist کرتے you will not be able to bypass those standards اور اگر آپ کو فائدہ ہے آپ standards کو لے کے چلیں اگر آپ defendant ہیں اور آپ standards کے اندر آپ بینڈویٹ کے اندر فال کرتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں گے you can't bypass the standards جیسے ملک کے میں نے کوئی پتایا مجھے ریشنٹ لی ہی پتا نام نے پڑھا لیکن ملک کچھ standards ہیں اور جو ملک آرہا ہے وہ شاید health department یا food department اس کو چیک کرتا ہے at a central point ساکم نسان صاحب کی جاجمان تھی سپریم code کے اندر اس کے اندر روحا نے ڈیریک کیا ہوا جانے board بنا چھیک جیسے سو فرم دیر پوائنٹ onwards آپ کے اندر رول 567 آپ دیکھ لیں وہ اس کے لئے میں آپ کو اگر اس میں سے یہ ہے جی 6 میں لکھا ہوئے authority is inquiring about existence of a defective it shall examine the following aspects subject to statutory and professional standards does the service carry any express warranty یہ legal notice procedure as a complainant legal notice as per section 28 out of court settlement filing in the court as complainant special provisions limitations cause of action filing of the suits so this is where you go onwards اور میرا آپ سے ہے کہ یہ speedy trial ہے speed trial جی سمجھے trial کی سمجھے 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 اس کو جلدی آپ اسے کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز میں نوٹ کی ہے actual trials میں کہ defendants جو ہیں وہ delaying tactics پہ جاتے ہیں آتے نہیں دیلے کرنا application دے دینا that آپ اس کو bypass کر سکتے ہیں system کے اندر سے آپ سیدھا میرے client کا evidence کریں on oath کرانے یا on statement لینی ہے affidavit لینے آپ کریں cross کرانے کریں and give us the verdict اس کے اندر بھی section لکھا ہے کہ اگر evidence اس کے پاس آتی judge on his own motion بھی اس evidence کو دیکھتے وے فیصلہ کر سکتا ہے لیکن میری آپ کو advice ہے کہ آپ judge سے کہیں جی آپ examination کرانی chief کرانی ہے اگر میں آنا ہے تو میں آ جاؤں گا میرے client آ جائیں گے ہم اپنے سامنے chief کرانی اگر اپنے on وہ دینی ہے اور cross اگر کرانی let it come out in order میں لکھ دیں writing میں اگر وہ کروا دیتا ہے آپ کو بہت فائد ہے it can happen within one to two months آپ اپنا case سے فارق ہو سکتے delaying tactics کے اوپر ایک application دیں یہ delaying tactics ہے اتنے ارسے سارف نقصان میں آپ اس کو فورا فارق کریں میں نے یہ last time کیا تھا the judge was very favorable very very favorable کیونکہ یاد رکھیں اس کی appeal high court میں لائے کرتی ہے اگر ایکس party کرتا ہے یا رائٹ روک دیتا ہے close کر دیتا اس رائٹ تب بھی آپ کو اس میں بہت زیادہ advantage مل سکتا ہے سو یہاں پہ میں question answers اب جی اس میں لکھا ہو ہے اس لئے cause of action جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں 30 days پہ بنائیں اور اس کا طریقہ کیا ہے anyone طریقہ کیا ہے آپ legal notice is that cause of action you see legal notice is that cause کیونکہ that is the first time you are sending them an official thing اور اگر آپ اس کے بعد delay ہوتا ہے تو one of the tactics is کہ آپ fresh cause of action میں بتائیں کہ جی اس نے مجھے approach کیا اس نے کہ جی میں settle کرتا ہوں اور وہ defective پھر کے 30 دے دن ہے کہ جی ہے of a racing جب آپ کے ساتھ ہوا میں شاہ سب کہہ رہے ہیں کہ لیگل نوٹس کو کاؤس آف ایکشن کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ٹریکی ہے جب آپ کو ڈیمیج ہوا یا جب آپ نے خریدا یا جب ڈیمیج کا آپ کو پتہ چلا خریدا آپ نے پہلے اچھے مہینے کے بعد آپ کو ہو رہا ہے اس تاریخ سے آپ نے میرے نزدیک تیس اس کے قانون کے مطابق تیس دن میں دعویٰ جمع کروانا ہے مگر قانون ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ لیگل نوٹس کے بغیر آپ دعویٰ نہیں کر سکتے اور آپ لیگل نوٹس بھیجیں گے تو دوسری پارٹی کو پندرہ دنوں کا جواب کا ٹائم دیا ہوا ہے تو میرے نزدیک آپ یہ پاندرہ دنوں کو ملیں اور پھر آپ جا کے اس کے اندر یہ جمع کروائیں ہے تو تیس دنوں کے اندر آپ لیگل جمع کرنا ہے تو یہ الفاظ میں رہا ہے اس کے اندر یہ یوز کیے ہوئے اور ساٹھ دنوں سے زیادہ تیس دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ سے یہ لہنگ ہے نا وہ اس میں نوخص تھا لسکن تین سال بعد اس کو نوخص ملے رہا ہے تو وہ تو ختم ہو گیا ہوا ہے نظر اس کو آگا ہے اب اس کا نیا فریش کاؤس اف ایکشن بنائے نہیں اس میں فریش فریش کاؤس اف ایکشن بنائے اور تین سال کے بعد اس نے آنکھیں کھونی اور اس کو پتا چلا ہے شاہدی کرتے کرتے اس نے اس نے ڈیمیج کر لیا یہ میرے بس بڑا اچھا ہے کہ تین سال تک آپ لہنگا پہنتی رہی ہیں آپ کو بیچ میں بعد میں جا کے اب انہوں ہوا تو آپ کے استعمال کرنے کے ساتھ امسان ہوا میرا تو بھی نہیں ہے سر آپ کی اجازت سے اگر آپ مجھے فیس ستا کریں تو اس کا حل میں لکا دیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں اگر لہنگا کہ آپ کا کوئی ہے پہلے لگا ہے میرے بہت ہے مینوفیکٹسر کا memories مینوفیکٹسر کا تو بھی جشور نہیں ہے مینوفیکٹسر کا دیفیکٹ ٹھویں گی ہونی چاہیے مینوفیکٹسر کا ڈیفیکٹ ہوانا چاہیے جو بیچ رہا ہے اس کی وارنٹ اب پھر دیکھیں گے وارنٹی میں آپ لے کے جائیں گے کیا بھی اٹیمٹر بھی تھے ہوندہ ہے کہ بائیر بھی ویر بھی ہوتا ہے آپ نے سارے کا سارا کرنا ہے آپ پہ بھی اونس ہے تو it's an arguable thing but probably not manufacturer تک تو نہیں جا سکتے ایکسیڈنٹ شدہ ہے تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ خرابی آئی ہے بشرت ہے کہ ایکسیڈنٹ اس کی وجہ سے نہ ہوا ایکسیڈ ٹوڑ گیا یا وہ ڈیزائن ہی ایسے ہوئی ہے یا گاڑی میں مسئلہ ہی ہے بیٹا میں بہت لٹیکیشن ہوتی ہے اس کے کے اوپر اور کال گاڑی اور ریکال بھی ہوتی تو اس پہ کافی ہو سکتا ہے اس کا میں حل نکالتا ہوں دونوں کا جی لہنگے کا بھی اور گاڑی کا بھی لہنگے کا یہ ہے کہ جی میں وہ میری وائف نے یا جو بھی آپ کی فیملی میمبر انہوں نے کہا جی اس کو ایجیسمنٹ کے لیے اسی آدمی کے پاس لے گئے اور اس نے ڈیمیج کر دیا اور گاڑی کا یہ ہے گاڑی کا میں نے بھی نکالا تھا کہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ ڈیفیکٹیو تھا میں نے اس ڈیلر کو کہا کہ میں یہ ڈیفیکٹ ریموف کر آ رہا ہوں اس پہ یہ بل آیا ہے وہ بل دینے سے انکاری ہو گیا ڈیفیکٹ وہ ایڈمیٹ کر کے بل دینے سے کار ہو گیا یہ جو بل ہے یہ اس نے دینا ہے مجھے اب یہ ویسے کنزیومر میں تو شاید نہ فال کرے کہ تھوڑا اس میں آ جائے گا سوٹ میں آ جائے گا دوستم آپ کی جانت سے اکتیس اور بتیس ایک دفعہ دیکھ لیجائے وہ آپ کے لیے ضروری ہے سیکشن اکتیس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ کیا کیا ریلیف آپ کو یہ لکھا ہے اکتیس میں کہ وہ آپ کو کیا کیا ریلیف دے سکتا ہے سو آپ کی جو پریئر پلاوز ہے آپ کا کیا ریلیف دے سکتا ہے آپ کی کوٹ آپ کو دے بھی گیا سکتا ہے سو کوٹ کی جو پاوز لکھی ہوئی ہیں چاند ایک چند اکشن میں کہہ سکتا ہے ایک 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 ہötی جو خرابی ہے اس کو چینج کریں اس کو ٹھیک کر کے دے یا ریپلیس مہتری بھی نیو مہتری میان پھرے ہو جو آپ نے اس میں لکھنی ہے جو آپ کو اپنی ایک 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 بھی ایک ایک بھی رفعی الرسمی پر کنجوبر ایک ایک چل گیا ہے کہ نگلیجنس که بھی پلید کرنا ضروری ہے اگر آپ کمپنسیشن مانگ رہے ہیں آئی میں award damages where appropriate اگر آپ کو کوئی نقصان actually ہوا ہے compensation الادہ چیز ہوتی ہے actual نقصان الادہ ہوتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں but once again وہ بھی substantiate کرنا ہے اور پھر آگے award actual cost including lawyer fees incurred by on the legal proceeding تو وکیل کی کا خرچہ وغیرہ بھی وہ آپ کو سارا award کرے گا to recall the product from trade or commerce اگر کوئی بہت fundamental ہے پوری market میں سے اپنی equipment اٹھائے وہ چیز ہیں وغیرہ واپس کروائے یہ بھی court order کر سکتا اگر آپ کروانا چاہے to confiscate or destroy the defective product اگر وہ market میں بکری ہے کوئی چیز جو کہ injurious ہے لوگوں کے لیے وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں to remedy the defect in such period as may be deemed fit court direct کرے گا اتنے عرصے کے اندر کرو to cease to provide the defective faulties until اچھی جب تک تمہیں روک دیتے ہیں جب تک کوٹ کوٹ سے اجازت نہیں ملتی اس market سے اٹھاؤ بھی اور تم وہ دوبارہ بھی بیچ بھی نہیں سکتے market کے اندر اور اگلا آگے جا کے یہ کہ جہاں پہ اگر وہ یہ چیز ہیں وغیرہ liability section جو مختلف ہے ان کو violate کرے آپ کو receive نہیں دیتا اور یہ مختلف sections کو تو دو سال کی imprisonment بھی آپ لیدہ اس کے لیے جا سکتے ہیں اور آپ اس کو hundred thousand روپیز لاکھ روپے اور دونوں کا اور damages کے ساتھ ساتھ reclaim کر سکتے ہیں you can turn it into a criminal case as well آپ کی ٹام ٹوٹ دے یا کوئی اس طریقے سے actual اگر اگر criminal level کی negligence وغیرہ ہے تو even that stuff you can work into this as well so پتا ہیے رہا ہوں کہ rules بھی پڑیے بٹ کیا ڈالنا ہے اس کے انجر پنجر قانون کا لیدہ کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ کیا کیا گیمیں کھیل سکتے ہیں کیا کس کس کیس پہ لاغو کر سکتے ہیں کیا کیا مانگ سکتے ہیں اور ویسے آپ نہیں یہ بیج میں کر سکتے جو چیزیں کوٹ کے پاس پاور نہیں ہے وہ نہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں so important for you to take a look at these sections and do this exercise اور یہ exercise آپ اس لیے بار بار اس باروکیشنل کوٹس میں کرتے رہے ہیں بینکن کے قانون میں بھی پہلے کروایا کہ آپ کو میں صرف یہاں consumer law نہیں آج پڑھا رہے آپ سے exercise یہ کروا رہے گے کوئی دنیا کا قانون آجائے you will now have the ability کہ میں draft بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی اور میں اس کے اندر یہ یہ چیزیں لکھنی ہیں بڑھ بشرتے کے rules کتاب پہ یہ والی چیز سامنے اپنے whole relevant clause کے اندر جاؤ یہ آپ کا instinct وکیل کا سب سے افضل ہوتا ہے آپ کو نے قانون نہیں بھی پڑھا ہوا تو آپ کا ability میری ہے کہ میرے سامنے آج میں جا کے دیکھوں گا اچھا یہاں کوٹ کا پروسیجر والا کونسا clause ہے جورسدیکشن والا کونسا ہے ڈیفنیشن والا کونسا ہے ان کو یہ میں یہ ingredients ڈالنے اور میں جا کے دیکھوں گا اور میں نے شاہر صاحب کے لیکچے میں بہت زیادہ اٹھا کیا ہے لیکن یہ مجھے جانے کیا ہے ایکسپیرینس بینکنگ کے اندر آپ ٹیکس لوز ہیں بہت زبردات سیکشن نائن میں کیا آپ دوسرے کاؤز اسی کاؤز آف ایکشن پر دو دفعہ کیسز کر سکتے ہیں یہ آپ کا ادھر دماغ چلنا شروع ہوا ہے اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کوئی لو بھی پڑھ لیں گے آپ سی آر پی سی پڑھ لیں گے آپ ایٹی سی پڑھ لیں گے ایٹی اے پڑھ لیں گے لو پڑھنا is the key thing اور رائیڈنگ کیا ہوتا ہے یہ اس سے آپ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں آپ یہ سارا 31 کو لکھ سکتے ہیں پریئر کے اندر ایک لائن ایک جملہ دیکھیں اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ڈیفیکٹیو ہے یا کیا ہے مجھے ریپلیس کرتے ہیں وہ سارا کچھ اگر خدا ہوں نے کہاستہ آپ نے نہیں مانگا تھا آپ نے کہا جی میں نے تو یہ دیکھیں مانگا ہے یہ سیکشن 31 میں فال کرتا ہے آپ انپاورڈ ہیں کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیکشن 31 order of consumer court the consumer court is satisfied سو آپ کے پاس آگا ہے پڑھنے کا ایک اور انگل ہے تریخ ہے سو دیزارہ تکنیکس اگر آپ اس طرح اپنی بلڈنگ بلوک بنائیں گے ای نوہی چھوٹا سا لگتا ہے لیکن آپ کے بلڈنگ بلوک اگر یہ بن گئے تو آپ بڑے کیسز میں بھی بڑے مشکل laws میں بھی جنہیں ہم بڑے complicated laws کہہ سکتے ہیں آپ بہت اچھا کریں گے property is a very complicated law transfer of property act میں اس کو زمجتا ہوں اس میں میں گم جایا تھا لیکن اگر آپ کے بلڈنگ بلوک اچھے ہوں یا تو میری ٹکنیک نے استعمال کرتا دو چار سیکشن ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے مرزی کامل شاہر صاحب کو بھی بی بی سی میں نے فال میں تند نہیں میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو وہ it was an eye opener for me میں نے کورس نہیں تند کیا ہونہ میں نے ف بی آر کو پڑھایا تھا میں پڑھاتا ہوں تو وہ میں نے پڑھایا تھا وہ transfer of property act ان کو ضرورت ہوتی ہے آتا ہوں تیچر کو تو سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے لڑا لیکٹر دے اس کا تیاری کری ہوتی ہے اور کوئی آپ کے سوال جی i hope you enjoy it سر میں نے دو سوال آتا جی پلیز ایک تو یہ کہ ہمارے پلائنٹ کو ریزیو گوا ہے جی آہ good ہم اس میں اس لئے جواب دیں کیا سارے اپنے نکتے ورائے اس لیگل نکس کی جواب میں بیان کر دیں یا کچھ یعنی جو ورڈ رکھیں اگر وہ دعویٰ دائر کرتے ہیں اس میں وہ یوڈلائز کریں اور دوسر زر میں سوال یہ ہے کہ for example ہم اگر سیل پرچیز یہ جو کر رہی ہیں اس میں کیا ضروری ہے کہ جو بندہ موسیقی اور موسیقی وہ کسی بزنس میں یا ٹریڈ میں ہی مال ہو اگر کیونکہ اس میں جو ورڈ ہے کہ ایک سیلر اگر میں ہوں موسیقی 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 تو موسیقی سیلر ہوں لیکنکہ مجھے اس پہ کیا جا سکتا ہے یا اگر اس پہ ورانی کا ورڈ ہے تو جس طرح ہمارے ہاں اس کو ایک ایک کر کے چلتے ہیں میں آپ کو لیگل نوٹس کا ایک اور بتا دوں اگر وہ لیگل نوٹس کا جواب نہیں دیتا امیشہ لیگل نوٹس کی جو انوائس ہے ریسیٹ وہ ضرور رکھے ریجسٹر اور امیشہ بہتر ہے پوشٹل سے کریں ریجسٹر ایڈی جو پوشٹ آفیس کا ہمارا ہے جو سرکاری ہے اس کی ریجسٹر پوشٹ سے کریں وہ آپ یوز کریں گے از اپروف کانٹریکٹ ایک دوبارہ جائے کانٹریکٹ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر ریسیٹ کر لے it is indication کہ اس کی knowledge میں ہے that says in his knowledge تھوٹا چھوٹا سٹیپ ہے میں ہمیشہ کہتا ریسیدے رکھو وہ ریسید میں لگاتا ہوں کہ جی ان کو یہ دیکھے ریسید لگیے so he will then have struggle he will struggle with the fact that he will deny either address نہیں تھا میں وہاں نہیں تھا کوئی اور تھا but the fact is اس کے اوپر آپ اس کے بعد اخبار اشتہار پر جا سکتے ہیں اس میں نہیں ہیں ویسے دوسرے cases میں آپ اخبار اشتہار پر جا سکتے ہیں that is one way اب آپ کا جو دوسرا point ہے let's go the easier one easier one ہے کہ آپ نے بیچا warranty تو company کی چل رہی ہے نا آپ warranty تو نہیں pass on کر سکتے ہیں نہ انہوں نے آپ کو pass on کی ہے آپ نے آگے کیا warranty تو وہاں پہ رہے گی product کے ساتھ رہے گی owner کے ساتھ warranty نہیں رہے گی دیکھیں کتنا simple کا concept ہے mobile خریدنے سے آپ کی liability نہیں ہے کہ mobile ٹھیک ہو liability warranty دینے والے کیے دوسرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے وہ تھوڑا زیادہ technical ہے کہ ان اچھا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ آپ ضرور پڑے owners of proof کس پہ جاتا ہے civil law میں owners of proof shift ہوتا ہے burden of proof جیسے آپ کہتے ہیں criminal law پہ ایک side کی طرف tilt کیا جاتا ہے جو prosecution کی side ہے تو civil law کے اندر جب آپ جو shifting ہے وہ transfer ہوتی رہتی ہے جب آپ اسے deny کرتے ہیں اور آپ اپنی version دیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جی میں نے تو گاڑی یہ dented ہے owners کس پہ آیا deny کیا لیکن آپ نے version دییا کہ میں نے گاڑی خریدی اور گاڑی dented ہے اور گاڑی damaged ہے owners کس پہ آیا کہ damage تھی جس نے claim کر رہا ہے owners کس پہ آیا کہ جناب یہ آپ میں نے خریدی تھی اب اگر میں کہوں جی کہ یہ ایک سال بعد آیا وہ owners کس پہ ہے جو claim کر رہا ہے ایک سال سو آپ نے جب story دینی ہے آپ نے جو version دینی ہے اس میں آپ نے defense اپنا یہ تو ضرور لکھیں گے کہ جناب یہ تو نہیں لکھیں گے deny it آپ اگر اس میں add کریں گے version دیں گے یہ نہیں یہ ایک سال بعد آدمی شخص آرہ ہے اس وقت تک تو میری تو کوئی لیابیلیٹی تھی نہیں یہ نہیں لکھیں گے وارنٹی نہیں تھی وارنٹی کمپنی کی ہے آپ کی وارنٹی نہیں ہے آپ ایک سیلر ہے آپ کی وارنٹی کمپنی کی ہے جنب پر رہا ہے اور کمپنے بیسٹ پر سنید یہ نوٹس جو یہ Lawyer کیوں دیتا ہے Client کیوں نہیں دی سکتا the reason a number of things اگر آپ اگر اپ اگر اگر اس کی وارنٹی کب رہی چکتا لکھنے کب تب آپ کی بھی دی سکتا ہے آپ کی بھی دی سکتا ہے you can you can send it to him to my mind there is no specific law which requires کہ یہ وکیل کے تھر جائے لیکن آپ جب آپ لیگل نوٹس بھیج رہے ہوتے ہیں آپ رپریزنٹیٹیٹیو کپیسٹی کندر بھیج رہے ہوتے ہیں and you will recall کہ جب لیگل نوٹس ہوتا ہے پہلا پراغ رہا ہوتا ہے we act on behalf of Mr. such and such and on instructions are sending you this لیگل نوٹس on his behalf the reason you sent it through a lawyer is کہ یہ جو سارے کے سارے چشکے جو ڈالنے ہیں مختلف سیشن سیشنس کے یہ آم بندہ تو نہیں ڈالنے لگا نا سیکشن یہ 38 پڑھ کے یہ بھی ہے میں یہ بھی پرید کرنا ہے we are the experts that is why you go through us I am still not sending it in my own name I am saying I am acting on instructions on behalf of him جاتا اسی کی طرف سے ہے right اور آپ اسی کو بیچ میں بھیج رہے ہوتے ہیں but it's not from the lawyer the reason you engage a lawyer in this particular thing is کہ technical چیزوں کے اندر اس کی اندر خاص طور پر بیشمار کیسے کے اندر clients خراب کر کے ایک سو بھتے چیزیں admit کر کے اپنے پاس سے جب لکھ کے لکھت پڑھا تو وغارہ کر رہے ہوتے ہیں what's up پہ کر رہے ہیں messages کر رہے ہیں message کے اندر ساتھ لکھ دی I will hang you upside down میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا it causes me problems as well when I am trying to defend him کہ وہ آگے سے کہتا ہے مجھے emotional distress دیا ہے مجھے دھمکیاں دیتا رہا ہے مجھے یہ کرتا رہا ہے so that is why the lawyer basically comes in کہ you're a I don't know there is no specific legal provision that I know which requires the legal notice to be sent through a lawyer but چونکہ legal ہے اس لئے آپ وکیل کو ہی کرواتے ہیں because he knows the law میں اس کا simple answer یہ تھا کہ یہ کیس میں نے دیا تھا جس میں جو client ہے وہ خود جواب دے رہے ہیں and معذرت کے ساتھ he has actually screwed up the case یہ میرے خلاف تھے خود لکھنے کا اس کو شوق ہے and he has admitted multiple times کہ اس نے یہ یہ اس کی اس نے پھر کسی وکیل منشی type آدمی سے لکھوانے کوشش کی ہے اور اس میں یہ admit کر گیا ہے کہ جی یہ میں نے product دیا تھا services دی تھی اور اس نے مجھے پیسے دی ہے لیکن یہ جھوٹا ہے یہ product تو ٹھیک ہے بھئی آپ یہاں تک تو مان گئے نا کہ آپ نے services دی تھی یہاں بھی مان گئے کہ آپ نے پیسے وصول کیے آدھا کام تو میرا کر دیا اور میں نے اپنے client کو کہا تھا وہ product نہیں اٹھانا so وہ product یہ بھی مان گیا کہ product ابھی تک میرے پاس ہے so lawyer جو آپ نے training حاصل کیا جو آپ نے دھکے کھائے ہیں جو آپ آ کے ہم سے سیکھ رہے ہیں ہمارے مشکل مشکل لیکچر سن رہے ہیں ہم اپنا کام چھوڑ گئے ہیں میری bench تھی آج bench میں چھوڑ کے آئے کہ محمد کا کہنا میرے لئے حکم ہے اور bench میں میچ بھی آج بڑا ہیوی پڑا ہوا تھا وہ بہت مزے کا bench تھا آج تھا بھی we were trying to ایک notification ایک امیٹا پنجاب کا اس سے کل ادم کرنا اسے اسے impute order کو challenge کرنا is a very tough task تو وہ تھا انشاءاللہ next پہ میں پھر جاؤں گا لیکن آپ اس کا سوچیں کہ آپ کی training کتنی grooming ہوئی آپ دو گھنٹے پہلے consumer loss چاہے آئے ہیں آپ کی grooming کتنی ہوگی on how to approach law یہ عام آدمی کی نہیں ہے سوری سر آپ کا سوال سری کنزیومر کو ہم کس طرح نوستاند کر چکتے کنزیومر میں وہ ہم آدھے ساتھ ایترہ مینفیکٹر پہی جائے ہیں جیسے ہم اپنے وفصائد پہ چیمے سیئے کر دیں ایک کار اوٹ بیوکر 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 یہ تو بہت آسان تو ہم اسے جیسے کسی طرح کسی طرح بھی سیٹی کر سکتے بڑ بات یہ ہے کہ اس قانوم کی طرح تو شاید نہیں یہ تو آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ محمد کا پوائنٹ بالکل ویلیڈیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس کنزیومر لاغ ہوتے وے پیرلل لاغ ریمیڈیز ہیں نے حسنا کہ کسی طرح کسی طرح کسی آپس آ پس بیوکر کسی پیر کی بات وہ معایدہ میں اسٹامتے کی تاثیر ہے اسٹامتے ہویا ہے اس کا وہی فرق نہیں پڑتا اس کا وہ گورنمنٹ کے وہ بیج میں پیسے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کا معایدے کی جو اس کی ولیڈیٹی ہے اس کی صحت کو پر کوئی اثر نہیں ہو رہا آپ پینلٹی دے کے دوبارہ اس کو چالو کروا سکتے ہیں ایک چیز کے اندر چند آپ چیزیں بلاف کرتے ہیں اس پہ ہی پیسے مل جاتے ہیں تگڑے وکیل کی طرف سے بھیجتے ہیں اس پہ ہی پیسے مل جاتے ہیں ایسی چیز لکھ کے بھیجتے ہیں کہ اس کی ویسی چیخیں نکل جاتی ہیں پڑھ کے کے ہیں اگر میرے سے وہی مجھے اس کو لیپ ٹاپ دینے کی کیا ضرورت تھی اور بات یہ ہے اس کو آپ ہی کہتے ہیں کہ تیرا تمہیں کروڑ پہ لگواؤں گا دو سال لگاؤں گا دس چکر لگواؤں گا دو چکر کے اوپر یہ کرنے کے پاس so stuff like that ہی آپ اس کو ختمیں لکھ دیتے ہیں پہلے کہ پائی میرے نال تو کارلے گا ورنہ یہ ہو جائے کہ that is the value of the legal notice legal notice میں اس کا منکہ تاہرہ i don't think آپ آتے ہیں i don't think the manufacturer can sue آپ you are a seller sales of goods sales of goods موجود ہو تو وہ i don't know but اس میں i am sure you are not protected manufacture کی مدد کے لئے نہیں یہ بنا ہوئے آپ recovery suit پہ جائیں گے اور آپ fraud کے اندر جائیں گے اور آپ سائیبر میں بھی جا سکتے ہیں سائیبر کے پہلے آپ مجھے صاحب یہ ہے کہ ساتھ سے کہ میں نے خوبائر قرآن سے کیا ہے میں بنیسید کروں گا سنجیبر کوٹ میں یا یہیں بھی کا سکتے ہیں cause of action کہاں رائز ہوتی ہے آپ خود جواب دیں میں آپ کو ہلپ نہیں دوں cause of action کہاں رائز ہوتی ہے TPC کیا کہتی ہے دیکھیں آپ نے jurisdiction بنانی ہے اب آپ نے practical چل رہا ہے اگر آپ نے ملتان سے defect نکالا تو کہاں جائیں گے اب میں نے آپ کو گریس والا example دیا ہے لگج تو گریس میں گم ہے پیسے وہ یہاں کیوں مجھے دے رہے ہیں cause of action کہاں بنائیں آپ ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں کس طرح لائیں گے کیونکہ میں نے اس کو اس طرح بنایا تھا کہ میں نے اس کو یہاں کی پارٹی بنائی تھی جو اس کا representative office تھا یہاں پہ لاہور میں اور میں سیبلیوییشن کو involved کیا تھا rope in کیا تھا کہ سیبلیوییشن کی guidelines ہیں to provide certain services defendant آپ اگر وہاں پہ claim کریں گے defect آپ وہاں پہ ڈالیں گے تو پھر آپ وہیں جائیں گے جی مہم آپ اس کو اس طرح دیکھیں آپ اس کو اس طرح دیکھیں defect کیا نکالا ہے اس میں اور وہ وارنٹی میں آپ جانا چاہتے ہیں وارنٹی میں جانا چاہتی ہیں آپ مجھے تب ایک چیز نہیں ہے use مجھے used مجھے وہ جب واپس انہوں نے کہا کہ آپ واپس جگہ ہم ساکتے والد ہیں لیکن یہ جو بیس کا جو عرصہ ہے جس میں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کون نہیں وہ ڈیمیجز میں آئے گا اس کو ران جو آپ کے تکلیف آپ کو ہوئی ہے وہ ڈیمیجز ہے جا کہا سا آپس ایٹریٹی اس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو اس کے پر کاؤنسیشن نہ ہو سکتی ہے وہ آپ دیکھنی جائے گا جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے آج تو جمعہ رات ہے میرے ذہن کے لئے آج پڑھ رہتے ہیں بھی چوبیس گھنٹے کے بعد ہوگا یہ وہی سنسلا ہے کہ میں زیادہ مذہبی آدمی ہے کئی دفعہ میں اپنی زندگی کے اندر کئی ولیموں کے اوپر ایک ایک ہفتہ پہلے پہنچا ہوں ہو جاتا ہے یہ کر کے چند لوگ رڑکے اٹھ کے جا رہے ہیں تو جمعہ کے لئے جا رہے ہیں اگر کوئی قویسشن ہیں تو پیس کیجئے تمہیں ٹرائل کے لئے جانا ہے کہ نہیں میں نے کہی اور جانا ہے دو بجے آج دو بجے بھی ٹائم نہیں میں نے بھی وہ ایٹی سی سے کاغذ اٹھانے آپ کے اس کو تین اسوں میں ڈوائٹ کریں آپ نے لیا کس سے کیا وہ وارنٹی میں ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے تو پھر آپ پروڈکٹیو کی ڈیفیکٹیو اور مسلیڈنگ بیٹ ایڈورٹیزمنٹ اس میں چلے جائیں اور اس کے بعد آپ اسے کہیں یہ پروڈکٹ ہائیڈ افیکٹیو اگر وہ آن لائن ہے آپ دیکھیں اس کے یہاں پہ ریپریزنٹیو ہے کے نہیں ہے اگر وہ ادھر ہے پھر انفورشنیٹلی آپ کی آپ نے جورسٹیکشن ادھر بنا رہے ہیں آپ کوشش کریں اس کو لاہور میں بنایں آپ لاہور بیسٹ ہیں کئی دفعہ دیکھو یہ سٹریٹیجیک ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے جس کو سو کر سکتے اس کو کریں گے اگر وہ کراچی کا بیج میں پارٹی ہے تو آپ اس کو کراچی میں جا کے کرنے میں تو آپ اس سے زیادہ پیسے لگ جائیں گے تو آپ اس سے زیادہ پیسے لگ جائیں گے یا اس کو اڈیشنل پارٹی بنا کے آپ یہاں پہ کر دیں یا اس کو وکیل یہاں پہ کرنا پڑیں آپ ونس اگین کیس کو بناتے وکیل کا دور یہ ہے کہ بناتے اس انداز کی اندر ہیں یہ چیزیں لے کے آپ وارنٹی کا کہیں گے جس نے بیچا ہے اس نے مجھے وارنٹی دی دی کہ چیز چلتی ہے مینی فیکشلر کا ڈی فیکٹ یہ تھا کہ مینی فیکشلر نے وہ دونوں آپ کر کے دونوں کو یہاں پہ روپر لگ کے لے آئی پارٹ اپ ڈی کاؤز آف ایکشن اور یہاں پہ آپ نے کیا ہوا ایک پارٹی یہاں پہ موجود ہے ہر فیکٹ کیو پر ڈی پینڈ کرتا ہے یہاں پہ یہاں پہ نہیں ہے اور آپ کو نہیں دینے چاہیے تھے پیسے بھیجنے چاہیے تھے وہاں پہ بھی چیزیں خریدنے کے لیے اور انہوں نے آپ کو بنا ابھی بھی مجھے روز وارڈس اپ پر میسیجز آتے ہیں یہ کسی نے بھی تک ٹرائے کیا ہے چالیس ہزار روپے کے اندر آئی فون آہ 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 وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آہ تشویر ہیں اور ویڈیوز آپ کو بھیجتے ہیں کہ جی ہم بارڈر سے ہیں تو آپ آدھے پیسے پہلے آپ ہمیں اپ فرانٹ دیں گے تو ایف ایم سٹوپڈ انہم تو سینڈ ام دا منی اور وہ مجھے چیز نہیں بھیجتا یا وہ عجیب ہوگا نہیں تھی ٹوٹی پوٹی مجھے بھیجتے تھا تو میں کوئٹ آمیں گا نہیں اس کو ٹریس کرنے کے لیے جا رہا یا اس کا ایڈریس نہیں بے شمار اس چیزیں ایڈریٹیس ہوتی ہیں تو آپ کو ایڈریس بھی نہیں پتا ہوتا سر اجسا یوز ہے کہ آمیں شے رہنیں تا ہوتا ہے دیکھیں آپ پیر کرنا چاہیئے رحلز ہے نبی طریقے بھیجتے ہیں کیا آپ پیکٹ لے دیں پیکٹ والا جو آتا ہے تو آپ وہاں پہ بھی کرنے ہیں اگر آپ ضل کریں کہ یا تو کھول کے چکر چاہتے ہیں میں نے واپس کر دی چند بندے کار رات کو ہی میں نے دیکھا ہے کئی بندے پیکج اوپن اوپشن بھی آپ کو دیکھیں آپ کیش اور ڈیلیبری پیکج اوپن ان کے ساتھ کریں آپ رسک لینا چاہتی ہیں آپ پیسے دینا چاہتی ہیں تو آپ پیسے دینا چاہتی ہیں تو آپ پیسے دینا چاہتی ہیں پھر مقدمے بازی آپ کٹی پھریں گی تو اگلے چھ مہینے آپ نے اگر کراپ کٹے ہیں دو سوال تھے جی میں ایک سکر ایک وہ لے لو پھر ایک آپ کے پاس آتا پھر آپ کے پاس وہی بات لے کیا ہے یہ آپ یہ کاوز آف ایکشن سی پی سی بے دیکھے نا وہ بڑا کلیر ہے اس میں دیکھو کانٹریک کے اندر یہ میکنگ اپ کاوز آف ایک جگہ سے بھی دوسری جگہ کے اوپر ہوئی کنسیڈریشن کہاں پہ 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 ہوئی کہاں پہ رسیب ہوئی اور اس کے اوپر کافی ججمیٹس وغیرہ موجود ہیں کیسلہ وغیرہ کے اوپر پاکستان ٹھیک ہے وہ شگر مینفیکٹررز نے ہر ہائی کوٹ کے اندر نہ جا کے چیلنج کر لیے یہ نوٹیس وہاں پہ کوئیشن یہ آیا کہ وہاں پہ کوئیشن بیسکلی یہ آیا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں میں نے اپجیکشن یہ لیے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کوٹ جانا چاہیے تھا کیسے نوٹیس وہاں پہ آ رہے ہیں اور میں تو اسلام آباد میں ہوں مگر وہاں پہ پھر ساکر منصار صاحب کی ججمنٹ آئی کہ جہاں پہ notices receipts بھی ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اب sales of goods میں یہ کہاں پہ ہوتا ہے کس طریقے سے electronic transactions ordinance وہ دیکھا جائے گا CPC دیکھا جائے گا cause of action کہاں پہ and we will see it depends on each and each and every individual facts وغیرہ جو آپ کے ہوتا ہے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں that means ہمارے دو گھنٹے کا کام بہت اچھا ہوا okay but you're thinking about it you're thinking about it you will find a solution جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کہا جیسے میں نے تو آپ کے کہنے پہ یہ گاڑی ٹھیک رہی ہے اب اس کا بل دے okay na i've given you an opening آپ سوال ایک سوال تو صرف دو سنیریات ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو last known address پتا ہے اس کا address چینج کر دی یا last known ہی آپ کے دونوں گر صرف اگر بالکل بھی نہیں پتا ہے جی اس صورت میں سوال آپ کیا last known address link دی جو آپ واہر استحار کر واہر استحار کر آکے ایکس پارٹی لیں بات یہ ایک تو ہوتی ہے ریل لائف کی اندر اس کی پرائٹیکل چیز ہیں اب آپ نے جا کے بندہ ہے اسٹونیا کے اندر پیٹھا ہوا وہ کہتا ہے مجھے آپ ڈالر بھیج دیں تو میں آپ کو فلان چیز بھیج دوں گا وہ بھیجتا ہے تو آپ کو نا چلنے والی چیز مل جاتی ہے so you should have thought about it earlier right اپار استحار it might not even be feasible a lot of fraudulent بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنا پتہ ہی نہیں دیتے آپ کو ایل ایکس پہ بھی ایسے بے شمار بندے مل جاتے ہیں جو کہ ایک فر اگزامپل چیز ایک اگزامپل تھا کہ پلائی سٹیشن فور پرو جی مجھے پی ایس ایل کے اندر کسی نے توفے میں دیا ہے تو میں صرف چالیس ہزار میں سوالانک روپے کی چیز چالیس ہزار میں بھیجنا میں نے بڑی کسا شوق کہ ابھی دے ابھی دے ابھی دیں ہم آپ ہمیں trust کریں ہم آپ کی کر کر گئے بھائی 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 اگر آپ اس میں کمیٹ کر دیتے ہیں and the problems are there then there are ways to get around it میں تم سارا کچھ کر دو کی تام یہ بھی کروالو ایکس پارٹی لے وہ پیسے کتھو لوگ ہے اگر وہ بندے ہاتھ میں نہیں ہیں گرفت میں اس کوٹ کے that is why اگر کراچی سے ہے تو you might want to have it fine in karachi because you need to get the money out of him اس کی کوئی لاہور میں assets ہی نہیں ہیں اس کی لاہور میں کوئی پروپٹی ہی نہیں ہیں تو what is the point کتھو کڑواؤں گا you can be a weak lawyer and say کہ میں 5 کروڑ کی تمہیں ڈکری لے دوں گا لے بھی تو کڑو گے اس نے 5 کروڑ کی بھی دوار پر لگائی جس کدھر تمہیں 5 لاک روپے office مل گئی تو میرے نظیق تو حالت ہے نہیں ہونی چاہیے آپ کو نہیں کرنا چاہیے بڑ اس طرح کر گیا آپ کو market میں کافی میلیں گے پہلے اس نے لوٹا پھر آپ لوٹ لیجائے ایک case آیا تھا جس میں ایو این کا نام دے کے 50,000 ڈالرز انہوں نے لیے اور وہ راوٹ ہوا نیو یورک HSBC نیو یورک نیو یورک سے وہ راوٹ بہت بڑے نام کو رکھا ہوا تین دن سے وہ کہہ رہے ہیں ہم سائیبر کرائی میں جا رہے ہیں سائیبر آئیم کہتا ہے ہماری تو جورسٹکشن ہی نہیں ہے کہ ہم ادھر کریں سو دن وی کیم اپ آئی کیم اپ آئیڈیا کہ آپ اس طرح کریں سائیبر کرائیم میں بھی یاد رکھے آپ لوئر ہیں don't assume that the authority the judge or the institute knows or all وہ آپ پہ dependent ہے اس لئے آپ جب بھی جائیں میں جائیں کہ آپ جائیں جائیں کہ کوٹ کوٹ دیتا ہے certain سوپسٹکیت لیول کے اوپر جا کی آپ تنک آپ کی انفرس بیلیٹی کیا جگہ کے اوپر اس کے اندر آپ سی پی سی پی پی سی پی سی پی پی سی پی بیچ میں بیچ 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 کوٹ بیٹی وغیرہ موجود ہے تو آپ پی سکتے ہیں وہا پی بھی پاکستان آتے ہیں پاکستان میں انفرس کروانے کے لیے پی چیزیں پی کوئی چیز آپ کی ریچ ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے مسل پر ہا رہا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بندوں کو آپ کے موٹے کے نیچے لے کے آ رہا ہوتا ہے کرنے کو تو آپ یہاں پہ کافی ایک چھوٹے لیول کے اوپر کر کے کنجیومر کوٹ سب بڑی جگہ کے اوپر کارڈر کروا سکتے ہیں گاڈی خریدیا ہے یا کوئی اور چیز کی ہے اور گاڈیوں بھی پوری tranch آئیے اور اس کا نقصان ہوا ہے اور اس کے نقصان ہوا ہے تو خورس ام گاڈیوں کو گے گاڈی اور اس کے سپورس کار کے ساتھ تو یہ سپورٹس کرد اسے دی چل دی نہیں ہے یا یہ نہیں ہوتا تو اس کے میں مینفیکشنر کو یہ شان آواز موٹرز والے ہیں مرسیڈیز کے ڈیلرز ہیں مرسیڈیز کو بھی میں کھینچ کے لاؤں گا اور شان آواز سے شاید مجھے تنے پیسے نہ ملیں but I try to get it out of them or get a huge decree from them then اگر میں اچھا وقیل ہوں I know the process کہ میں ان کی اگر کوئی اور transactions پاکستان میں ہو رہی ہیں ان کو ٹیچ تروانی کی کوشش کروں گا ان کی گاڑیاں all deliver ہو رہی ہیں یا ان کے پیسے یہاں سے transfer ہونے ہیں I will کر کے I am telling you on a more sophisticated level this is stuff I will do if the money is right if my fee is right and the money involved is worth ہے تو یہ چیزیں مگارہ اچھے level پہ جیسے جیسے اور میں آپ کو یہ چیزیں اپنی اس لیے پتا رہا ہوں کہ میں دیتے دا کے اندر نیچے consumer court دی چیزیں کر رہا تھا ہزاروں کے اندر اور یہ کر دیا تو نے میرے کپڑے خراب کر دی یہ نہیں اچھے وہ نہیں اچھے but the more knowledge I got the more sophisticated I am getting saturday کو I have 5 بجے میں نے ایک کرنی ہے international arbitration PSL arbitration کے بارے میں online PSL PCB London کے اندر بیٹھ کے سارے کا سارا میں نے جو ہوا کیا ہے I started off with a matha بالکل سادے سادے سے مقادم ہے and that is how you expand because I have the ability to اور میں نے یہ سارے کی سارے کے ساتے کیوں کہ اور کروں گا اور پھر ایسے ایسے ششکوں کے اندر جب آپ enforce کروانے جاتے ہیں آپ اگر شیخ لیں گے پھر لنڈن بھی جا سکتے ہیں enforce کروانے کیلئے لنڈن کا trip بھی نکلتا ہے میں بھی آپ جا کے ماں پہ کرتے ہیں. So the cool thing about this particular profession is the more sophisticated you get and the more presentable you get. اور یہ والا میرا بھائی سب سے زیادہ ہے. مارکٹنگ میں یہ میرے سے میلوں آگے ہے. So یہ کرنے کے لئے client پکڑنا حسین شاہ صاحب کو آتا ہے. دیکھیں آپ کیا زبردست گھڑی دونے پہنی ہوگی ہے. اور یہ سارے کا سارہ. Because پچھلے سال سے آپ نے آپ کی ویسے presentation بھی بڑی improved ہو گئے. بڑے cultured انداز کے اندر آپ نے آج کی ہے. یہ css officers کو بھی قانون پڑھاتے ہیں. It improves his marketability. It has improved his skill as well. He is here again for the next time. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈی بی چھوڑ کے آئی ہے. لیکن یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کو بھی پتا ہے. اس کے ششکے کے ساتھ بڑی دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. یہ live broadcast رہی ہے. اور اس کے ساتھ اور بڑی دنیا کر رہی ہے. Ali پرویز بھی پڑھ رہا ہے. اکبر احمد بھی پڑھ رہا ہے. اور یہ سارے کے سارے live جو جا رہے ہیں. تو یہ نفلوں کے سواب کے لیے نہیں آیا. The way, what I am saying to you is. اور میں بھی یہ جو چاری چیزیں کر رہا ہوں. جمعہ پڑھا رہا تھا. تو میں اس کے ساتھ بڑھا چیمپنی. یہاں میں جمعہ پڑھا رہا تھا آج رہا تھا. کہلوں ٹھیک ہے. موسیقی بھی جب کبھا رہا ہے. آپ کو دیکھو آپ کے سامنے پتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ You can be here as well. اور اکھر کے اندر میں یہ بھی point out کرنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب مانا کے مطلبی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں. But the thing is, شاہ صاحب came into this profession late. Somewhat. But check out his level of excellence. کہی جگہ پہ اختلاف بھی ہوا. میں اس کو بدستور چھیڑتا رہا but he did not lose his کام anywhere میں اس کو بدستور پیچ میں غلط گوگلیاں مارتا رہا he handled it کہیں میرا بھی بھی شاد اختلافوں کے صحیح ہے کہ انہوں نے یہ کہا but fact of the matter is this is what you should be before a judge your کام ability your ability to speak your ability to as I am saying گوگلیاں میں نے اس کو ماری ہیں بیچ میں آپ کو شاید پتا بھی نہ لگا اس نے اصل جاج کے سامنے لیے یہ ہوتا کہ جاج نے صبح آپ کو آپ سے تگڑا سوال کیا یہ وہ can you handle it calmly or not do you get flustered or not اس نے ابھی اس کے اندر بیچ میں for example consumer کی definition واضحی سلاید ہی نہیں بنائی رات کو but اس نے سارے کا سارا ہندل کیا نا آپ کے سامنے he improvised on the spot смогin haber موائی سündر دیکھ لیں اور آپ کے سامنے پڑ کے you will never will have perfect case you will never have ساری چیزیں اپنے ساتھ بہت آپ کی ایبیلٹی ہے کہ آپ کو یہ پتا رہا ہوں کہ میں کوئی داری نہیں کرتا اور مجھے نہیں کرنی آتی بہت شاہ صاحب چھائے ہوئے ہیں اب میرے ساتھ ہی پیچ میں سارے کے سارے وہاں پہ پکڑ کے یہ پی ٹی آئی والے سارے کیسے سارے کے سارے کا رہے ہیں سینسیٹیو کیسے سارے ہیں جس میں میری ٹاگے کامتی ہیں میں ہی نہیں ہوتا جاؤں گا شاہ صاحب اچھا تو یہ اٹھا کے لے کے جائیں گے تو میں تیرے لیے تو مجھے رہے ہو تو اچھی پات ہے میں وہی کہہ رہا ہوں حسن شاہ صاحب کو اٹھائے تھا کہ میں بھی کوئی داری شروع کروں ابھی تو وہ کل جج صاحب ہی مجھے کہہ رہے تھے آپ کے کیا نام ہے مجھے پوچھ رہے ہیں میں کہتی میرا نام بس کجھے دیکھو دیکھو یشو یہ ہے آپ کے سامنے ہر انداز کا میں نے بندہ لے کے بٹھا ہے سلمان صاحب در کا اپنا علیدہ انداز ہے حسن یوسف شاہ کا اپنا علیدہ انداز ہے آپ کے سامنے فیصل حنیف صاحب آئے ان کا اپنا الادہ اندازہ پڑھا یہ کر کے ان کی پرسناریٹی ہے الادہ ہے آپ کے سامنے ہر بندے کو میں نے لاکھے کامران مشیر موڑا لائے پولٹیکل ہی نیو اس سبجیکٹ اس ویل اور وہ سارے کا سارے انز اور اس کی فنگر ٹپس پہ تھے اگر وہ کر سکتے تو آپ ان ساروں سے میلو آگے جا سکتے میرے سے بھی آگے آپ میلو جا سکتے سو آپ کی پاک کرنے کے لئے ہمہی میں بیٹھے ہوئیں ای that is one of my intention as well کہ باہر وکشنل 코ٹ میں آپ سٹرینگ وکیل کو آپ کے سامنے لے کے آئے اور آج ہم اس وکیل کو لے کے جسے میری سب سے زیادہ ہی آری ہے اور اگر 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 کامپیٹ اتنا کامپیٹنگ وکیل نہ ہوتا تو شاید تنہی آری نہ ہوتا ہے شاہد صاحب تشیری گریت ہوتا ہے ہے ایساہ ساہب آپ سکتے ہیں شاہد ہوتا ہے ہے مرد کو ہی سکتے ہیں لائٹس آن کر لیجائے پیچھے سے پلیز لائٹس پکڑتا ہے لائٹس پکڑتا ہے لائٹس پکڑتا ہے